امید ہے کہ تمام ناظرین اکرام خیریت سے ہوں گی محترم ناظرین اکرام یہ آج کا ہمارا چونتیسوہ دینی لائو سوال جواب پروگرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب بنائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائے دین کے مسائل سیخ کر کے سمجھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج کے سوال اس مجلس کے اندر بہت سارے سوال جواب جو ہماری زندگی سے روز مرہ سے متعلق ہوتے ہیں ان کے مختصر سوال جواب میں سیکھیں گے اور کوشش کریں کہ ان سوال جواب کو دوسرے حضرات تک بھی پہنچائے تو ایک بہن کا جو سوال ہے سب سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ آج کل لڑکے اور لڑکیوں کی غلط دوستیاں چل رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کی غلط دوستیاں واتس اپ پہ چیٹنگ چلتی ہے شوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ دوسرے جو ابھی سورسز ہیں ان پہ ان کے غلط دوستیاں چلتی ہیں باتچیت ہوتی ہے فون کال ہوتی ہے ویڈیو کالنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کے دعا کی برکت سے یہ بری عادت گندی عادت چھوٹ جائے تو جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ چیٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ چیٹنگ ہے اور یہ چیٹنگ اس معنی کا ہے کہ غیر محرم سے دوستی بلکل یا منع ہے ناجاز اور حرام ہے قرآن کے حوالے سے بھی حدیث کے حوالے سے بھی تو یہ چیٹنگ ہے اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے اور یہ چیٹنگ ہے اپنے ہونے والے شوہر سے یا بیوی سے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس سے باتچیت کر رہے ہیں اسی سے ہماری شادی ہو جائے بلکہ ہمارا مزاج یہ ہے بلکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کہ جس سے ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں تو اگر ماں باپ کو معلوم پڑ جائے کہ یہ بندہ فلا سے پیار کرتا ہے لڑکی سے پیار کرتا ہے تو کسی سے بھی شادی کروا دیں گے مگر اسی لڑکے یا لڑکی سے شادی نہیں کروا دیں تو یہ عجیب مزاج ہے ہمارے معاشرے کا کہ اپنی پسند اگر بتا دی جائے کہ ہمیں یہ لڑکی پسند ہے یہ لڑکہ پسند ہے تو اسی سے شادی نہیں ہونے دیتے بھلے کسی سے بھی کروا دیں تو ضروری نہیں ہے کہ جس سے ہم نے پیار و محبت کا اظہار کیا ہے اسی سے ہماری شادی ہو جائے تو یہ اصل میں چیٹنگ ہے جو ہمارا ہونے والا شوہر ہے اس سے اور جو ہماری ہونے والی بیوی ہے تو یہ چیٹنگ ہے یہ چیٹنگ نہیں ہے تو اس لئے اس طرح کی چیزوں سے غلط دوستیوں سے غلط چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اس سلسلے میں ایک دعا ہے جو بڑی معاوین ہوگی مددگار ہوگی یہ تجربے کی دعا ہے قرآن کریم کی آیت ہے کچھ لوگوں کو بتایا گیا تو ان کو فائدہ ہوا اس سے تو اس لئے یہ عمل چاہے تو لڑکے خود کریں جن کو حساس ہو گیا کہ یہ عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا تو پھر ماں باپ ہیں بچوں کی غلط عادتیں چھوڑانا چاہتے ہیں تو چاہے تو ماں باپ یہ عمل کر لیں روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں روزانہ تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں وہ دعا یہ ہے یہ دعا پڑھ لیجئے یہ دعا روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لیجئے امید اللہ کے ذات سے کہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جلدی یہ جو غلط عادتیں ہیں جو یہ چیٹنگ اور جو یہ چیٹنگ ہیں انشاءاللہ ان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی جی چلے شروع کرتے ہیں فین آف مفتی معمور بزر آج کا پہلا ہے اسلام علیکم جی والیکم غفران بن یعقوب قاسمی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مدرسے والے اساتیزہ کو چندہ کرنے کے لئے رسید دیتے ہیں اور یہ بھی مقرل کر دیتے ہیں کہ تیس فیصد روپیہ آپ کا رہے گا کہ اس طرح چندے کا پرسنٹیز لینا درست ہے یا نہیں جی پرسنٹیز یعنی فیصد پہ چندہ کرنا علماء نے اس سے منع کیا ہے فتاوہ دارلوم ہو اور دوسرے ادارے کے فتاوہ ہو سب میں اس شکل کو ناجائز لکھا ہے کہ اس طریقے سے متین کر کے کہ چندے میں سے دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد چالیس فیصد چندہ کر کے اگر کیا جائے تو یہ شکل ناجائز ہے یہ شکل کیا ہے ناجائز ہے ہاں اس کی ایک حیلہ اس میں یہ علماء نے اختیار کیا ہے کہ اساتح سے کہا جائے یا ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ چندہ کر کے لے کر کیا ہے انشاءاللہ آپ کی محنت کا معاوضہ کچھ نہ کچھ آپ کو دیا جائے گا اور پھر چندے میں سے نہیں بلکہ الگ سے جو مدرسے کا امدادی فنڈ ہوتا ہے امدادی رقم ہے یا فیصد بیللہ وغیرہ کی جو رقم ہے تو اس میں سے ان کی محنت کے طور پر الگ سے ان کو انعامی طور پر رقم دیا جائے وہ چاہے زیادہ ہو وہ چاہے کم ہو تو الگ سے دینے کا معامل بنا لینا شاہیے اس طریقے سے پرسنٹیز پر چندہ کرنا یا کرانا یہ دونوں ہی شکلیں ناجائز ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ دینے والے جو دیتے ہیں وہ مستحق طلبہ کے لیے دیتے ہیں ہمارا جو بھی چندہ جاتا ہے تو وہ مستحق طلبہ تک جاتا ہے اساتحیزہ کے لیے نہیں جاتا تو اگر اسی میں سے اساتحیزہ کو دے دیا جائے تو جس مسرف میں وہ استعمال ہونا شاہیے تھا اس مسرف میں استعمال نہیں ہوتا اس لئے علماء نے پرسنٹیز پر چندہ کرنے سے منع کیا ہے کہ پرسنٹیز پر چندہ نہ کرایا جائے بلکہ یہ ہے کہ جو بھی چندہ وہ کر کے لے کر کے آیا ہے تو اس کے سلسلے میں کہ اس نے محنت کی ہے بچوں کے لیے یہ گئے ہیں اور بہت سارے کڑوی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں کچھ لوگوں کی ہوتے ہیں جو کچھ ایسے جو ملپ دیتے کم ہیں باتیں زیادہ سناتے ہیں اس سلسلے میں ایک میں ان کا شاہد مرنہ رشید احمد یا کوئی اور بڑے اپنے اکابرین میں سے کسی کا واقعہ پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کے پاس گئے اس سے کہا بھئی مدرسے کے لیے آیا ہوں کچھ چندہ دے دیں تو وہ تھا بڑا اکھڑ مزاج بڑا بتمیز آدمی تھا تو اس نے کیا کہا کہ میرا یہ عزو لے لو میرا کیا لے لو یہ جو عزو ہے میرا جو ذکر ہے یہ لے جاؤ چندے میں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں نے کیا کیا اکابر نے کہ رشید پر لکھ دیا کہ اللہ یہ فلا گستاخ آدمی ہے اور اس نے چندے میں یہ چیز دینے کے ذکر کیا ہے وہ رشید پر لکھا اور پھاڑ کر کے اس کو دے دیا اور یہ کہا کہ یہ رشید اللہ کو دکھاؤں گا میں کل کو جا کر کے یاد رکھنا جو چیز تُنے دینے کا وعدہ کیا ہے تو بولا ہے نا یہ لفظ یہ کل کو رشید جا کر کے میں اللہ کے سامنے دکھاؤں گا کہ میں مہمانان رسول کے لیے یہ چیز اس سے مانگنے گیا تھا چندہ مانگنے گیا تھا اور اس کے جواب میں اس نے مجھے یہ دینے کے لیے بولا تھا یہ اس نے میرے ساتھ بتتمیز اور گستاخ کی تھی کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا اس کے پر ایسا رعب تاری ہو گیا وہ ایسا دہشت زدہ ہو گیا کہ پیروں میں گڑ کر کے معافی مانگنے لگا اور بڑی منت سماجتے کی پھر انہوں نے جا کر کے معاف کیا تو بہرحال میں ارزے کر رادہ کے پرسنٹیز پہ اس طریقے سے چندہ کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ جو محتمم حضرات ہیں ان کو چاہیے جو مدرسے میں امدادی رقم آتی ہے تو اس میں سے الگ سے چندہ کرنے والے حضرات کو الگ سے رقم یعنی انعامی رقم بطور انعام ان کو الگ سے دینا چاہیے چندے میں سے اس طریقے سے دینا مناسب نہیں ہے آگے چلیے دیکھتے ہیں محمد ساجد کرے رمضان میں قرآن سنانے کی عجرت لینا کیسا ہے جی جیسے ہی رمضان آتا ہے تو یہ مسئلہ بھی بڑا مارکت الارہ مسئلہ بن جاتا ہے اور علماء کے درمیان میں مختلفی مسئلہ بن جاتا ہے کہ رمضان میں جو تراوی سناتے ہیں تو اس کی عجرت لینا کیسا ہے آیا جائز ہے یا نہیں ہے یعنی رمضان میں تراوی لینے کا حدیعہ لینا جائز ہے یا نا جائز ہے اکثر اکابرین اکثر اکابرین دھیان سے سن لیجئے کہ اکثر اکابرین کا فیصلہ یہ ہے کہ رمضان میں تراوی یعنی قرآن سنانے کے اوپر عجرت لینا جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اعتبار سے قرآن کو بیچنا ہوا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے مال کے بدلے میں تھوڑے سے لالچ کے بدلے میں نہ بیچو تو گویا قرآن سنانے کے اوپر عجرت لینا پیسہ لینا یا قرآن کو بیچنا ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے بعض حدیث میں بھی ہے کہ جو بندہ سنانے کے اوپر عجرت لے گا تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا ہڈیہ ہی ہڈیہ ہوں گی تو اس وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ جنہوں نے اجازت دی ہے جنہوں نے اجازت دی ہے جس میں سر فہرست مفتی ذرو علی خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کے اوپر عجرت لینا درست ہے اور انہوں نے پھر حرمین شریفین کا جو واقعہ مہا کے بتایا ہے کہ وہاں ستائیسوی کو آپ جا کر دیکھیں کہ لوگ امام صاحب کو کوئی بنگلہ حدیہ کرتا ہے کوئی گاڑی حدیہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کا اکرام کیا قرآن کریم کا اکرام کیا قرآن کریم سنانے والا کا اکرام کیا آج اللہ نے ان کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہمارے ہاں بشار مولوی صاحب کو رمضان میں دینے کے ایک نوبت آتی ہے اس میں بھی مسئلہ نکال کر کے دینے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے یوں نہیں ہے امونی ہے نتیجہ وہ ہے کہ امام صاحب بشارہ غریب کا غریب ہی رہ جاتا ہے کہ لوگ عام دنوں میں تو اس کی مدد کرتے نہیں ہیں رمضان کا موقع آتا ہے اس موقع پر بھی مسئلہ کی آڑ لے کر اس کی مدد نہیں کرتی تو امام جو بشارہ وہ غریب کا غریب رہ جاتا ہے لوگ شوق سعید کے کپڑے پہنتے ہیں پانچ پچ ہزار کے دست ہزار کے لیکن امام صاحب وہی بشارہ سو دو سو روپے کے کپڑوں میں عید کرتے ہیں تو اس لئے ان کا احسن الرسائل مفتظر علی خان صاحب کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے دلائل کو بھی جمع کیا ہے اور غالباً سوی بخاری کے ایک حدیث ہے انما آخذتم علیہی کتاب اللہ حقاً جس کا مفہوم یہ ہے کہ اجرت لینے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ کتاب اللہ ہے یہ اگرچہ علماء نے اس کو کتاب الرقا میں اس کو شامل کیا ہے یعنی جھاڑ پھونک پر اجرت لینے کے ایسا ہے کہ جائز ہے یا نہیں اور جھاڑ پھونک کی اجرت لینے کو علماء نے جائز کہا ہے تو اس کو اس باب میں وہ محدثین لے کر کیا ہیں لیکن مفتظر علی خان صاحب نے اس سے استعدال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب جھاڑ پھونک کی اجرت لینے جائز ہے بات دل کو لگتی ہے آپ بھی اتفاق کیجئے گا بات دل کو لگتی ہے کہ جب جھاڑ پھونک میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آدمی اس پڑھنے پر اجرت لے رہا ہے میرے گھر میں آ کر کے چالیس دن سورہ بقرہ پڑھیں اور میں آپ کو اس کا ہدیہ دوں گا گھر میں برکت کے لئے تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ چالیس دن پڑھنا بھی جائز ہے اس کا ہدیہ بھی لینا جائز ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں قرآن پڑھنے پر جو ہے عجرت لی جا سکتی ہے ہدیہ لیا جا سکتا ہے تو پھر رمضان میں ترابی سنانے پر کیوں نہیں لیا جا سکتا تو اس لئے ان کا کہنا یہ ہے مفتی ضرور علی خان صاحب کا کہ رمضان میں ترابی سنانے کے اوپر ہدیہ لینا جائز ہے لیا دیا جا سکتا ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نوراللہ مرقدہو میرے استاذ محسرم وہ فرمایا کرتے تھے ان کے کئی سارے بیانات ہیں جن میں سے ایک کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جب خوشی کا موقع ہو جب خوشی کا موقع ہو تو لوگوں کو شاہیئے کہ امام صاحب کی اضافی خدمت کیا کریں اب وہ خوشی کا موقع کوئی بھی ہو سکتا ہے امام صاحب کے یہاں شادی ہے خود ان کی شادی ہے بچوں کی شادی ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے یا تو امام صاحب کو بیسے ضرورتیں ہسپٹلائز ہیں امیلہ وہ ہسپٹلائز ہیں یا کوئی اور ضرورتیں تو ایسے مواقع پر امام صاحب کی خدمت کرنی شاہیئے اور انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں انہی مواقع میں سے ایک موقع وہ ستائیس رمضان یا رمضان میں ترابی سنانے کا بھی ہے کہ جس روز ختم ہوتا ہے قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے ایک سنت کو مکمل کریا ہم نے ترابی بھی پڑی ہے اور ترابی میں قرآن مکمل بھی کیا ہے تو یہ بھی ایک سنت ہے تو یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر اگر لیا دیا جائے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے اس کی اجازت ہونی چاہیے تو بہرحال یہ علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں بعض نے اس کو جائز کہا ہے اور بعض نے اس کو ناجائز کہا ہے تو اب اس وجہ سے یہ مسئلہ مختلفی ہو گیا ہے اور ہر رمضان میں رمضان آنے سے پہلے یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان میں جھگڑے کا اور نزا کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ عمل کریں تو کس پر کریں تو بھائی اس صورت میں بہتر یہ ہے علماء نے بعض شکلیں بیان کی ہیں تو اس طریقے سے ان حیلوں کو اپنانا چاہیے ان طریقوں کو اپنانا چاہیے جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایک دو وقت کی نماز اپنے ذمہ لے لے اور اب ان سے کہے کہ میں جو ایک دو نمازیں پڑھا رہا ہوں تو آپ مجھے ان کا حدیعہ دے اب وہ زیادہ ہو یا کم ہو کتنا بھی ہو تو یوں کہہ آدمی کہ میں ایک دو نمازیں پڑھا ہوں گا زہر کی ہو گئی کوئی بھی ایک دو نمازیں اپنے ذمہ میں لے لے تو اس صورت میں ان نمازوں کا معاوضہ ہو جائے گا وہ قرآن سنانے کا نہیں بلکہ ان نمازوں کا معاوضہ ہو جائے گا تو یا تو یوں کر لیں اور یا تو جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے مفتی شبیر صاحب جو شاہی مراد آباد کے اندر ہیں جو وہاں کے دارالفتہ کے استاذ ہیں مفتی شبیر صاحب ان کا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آدمی چونکہ ترابیح بھی ایک نماز ہے مستقل سنت ایک نماز ہے تو اگر کوئی آدمی یوں تے کرے کہ میں ترابیح پڑھانے کا حدیہ لوں گا قرآن سنانے کا نہیں میں ترابیح پڑھانے کا حدیہ لوں گا تو اس کی اجازت ہے جیسے پنج وقتہ نمازوں کو پڑھانے کی عجرت اور حدیہ لینا جائز ہے تو ایسے ہی ترابیح کی نماز پڑھانے کا حدیہ لینا بھی جائز ہے منہ کس سے کیا ہے وہ قرآن جو سنایا جاتا ہے اس سے منع کیا ہے تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف تراویہ پڑھانے کا حدیعہ لوں گا تو اس کی بھی اجازت ہے تو یہ کچھ شکلیں ہیں کہ ایک دو نماز متین کر لیں تراویہ کے نماز کا طے کر لیں اس کا حدیعہ لوں گا میں اس کا نہیں لوں گا یا تو پھر یہ ہے کہ جو دینے والے حضرات ہیں ان کی طرف سے امید نہ ہو دینے والے حضرات اپنی خوشی سے دیں بلکہ امام صاحب کے دل میں اس چیز کا خیال بھی نہیں ہونا شایئے بغیر اس چیز کا دل میں خیال لائے ہوئے جو مختدی حضرات ہیں وہ اپنے خوشی سے دیں بغیر متین کی ہوئے دیں تو یہ کچھ شکلیں ہیں جن کی علماء نے اجازت دی ہے تو ان شکلوں کے ساتھ میں لیا دیا جا سکتا ہے اور اللہ نے جس کو دیا ہے جس کے پاس ہے اللہ نے جس کو دیا ہے کہ جو خاندانی امیر ہے تو پھر اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر اس کو فی سبیر اللہ ہی پڑھانی چاہیے یہ شکلیں ان کے لیے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے کہ یہ ایک موقع آتا ہے اگر ان کی امداد ہو گئی تو امید ہے کہ سال بر ان کا خرچہ اچھے سے چل جائے گا وہ چاہے کتابیں ہوں اور چاہے مدرسے کے کتابیں ہوں اور دوسری ان کے ضروریات ہو کپڑا لتا ہو جو بھی دوسری ضروریات ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ان کا کام بھی ہو جائے گا ان کے ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور جس طریقے سے علماء نے منع کیا ہے اس کیٹہ گری کے اندر بھی نہیں آئیں گے تو دونوں کام ہو جائیں گے صاحب بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں چھوٹے گی تو یہ طریقے اپنائی جا سکتے ہیں اور علماء کو اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے تو بڑا مورا قطول آرہ مسئلہ ہے بھائی چلیے کئی سارے لوگوں کے سوال آگئے ہیں یہاں پر بیچ میں چلیے اب پھر شروع کرتے ہیں سوال جواب کا ٹائم رہے گا وہ انشاءاللہ چار بجے رہے گا رمضان میں زہر کے بعد چار بجے سے لے گر کے پانچ بجے تک کا چونکہ اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے نہ تو مغرب کے بعد وقت ملے گا نہ عیشہ کے بعد وقت ملے گا چونکہ تراویے کے اندر کافی وقت چلا جاتا ہے تو بہت لیٹ ہو جائے گا تو اس لئے زہر کے بعد میں عموماً لوگ خالی رہتے ہیں رمضان میں کچھ ایسے کام کاشتہ ہوتے نہیں ہیں اور آج کل تویے سے بھی لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو لوگ گھروں کے اندر ہی رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں جو یہ لائے سوال جواب پروگرام ہمارا ہوگا وہ زہر کے بعد چار بجے ہوگا انشاءاللہ تو ساتھی اس کا خیال لکھیں اور وقت پر حاضر رہنے کی کوشش کریں اچھا عبد الحمید جی ان کا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے جب تک کہ آپ امام صاحب کے ساتھ میں ہیں تب تک کہ اگر آپ دروشری پڑھ لیں یا کوئی اور ایسی غلطی کر لیں جس کے وجہ سے سجدہ سوال لازم آتا ہے تو آپ کے ذمہ سجدہ سوال لازم نہیں ہے چونکہ آپ امام کے پیشے ہیں تو امام کے پیشے رہتے ہوئے اگر آدمی سے غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سوال لازم ہوتا ہے تو سجدہ سوال لازم نہیں ہوگا ہاں اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا اب کھڑے ہو کر کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے اپنی نماز میں دروش شریف پڑھ لیا حالا کہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیئے تھا تو اب سجدہ صاحب لازم ہوگا یعنی آدمی اپنی انفرادی نماز میں جب کھڑے ہو کر کہ اپنی نماز مکمل کر رہا ہے اگر اس میں کوئی غلطی کرے جس سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے چاہے وہ دروش شریف ہو یا کوئی اور چیز ہو تب تو سجدہ کرنا ہوگا لیکن اگر امام صاحب کے پیچھے امام صاحب پہلے قائدے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے پہلی رکعت میں پہلی رکعت نکل گئی تھی دوسری رکعت میں ہم امام کے ساتھ شامل ہوئے اور امام صاحب پہلے قائدے میں تھے ہم نے دروش شریف پڑھ لیا تو اب آپ کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے ہاں اگر امام صاحب کے ساتھ ایک ہی رکعت آپ کو ملی ہے اب ایک ہی رکعت ملی ہے اب آپ کھڑے ہو کر کے اپنی دوسری رکھات ہے یعنی آپ کا پہلا قعدہ ہے امام کے پیچھے نہیں ہے کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر رہے ہیں اور اب آپ اس میں قیدے میں دروش شریف پڑھ لیتے ہیں تو اب سجدہ ساہو لازم ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے امام کے پیچھے ہیں تو سجدہ ساہو نہیں ہے اپنی نماز پوری کر رہے ہیں پھر ایسے غلطے ہو جاتی ہے تو سجدہ ساہو لازم ہوگا جی شازیب بھائی کا سوال ہے کیا کہہ رہے ہیں پتے بال لکھنا کیسا ہے سنت ہے کیا پتے بال کیا کہہ رہے ہیں پتے بال کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لکھنے کا جو طریقہ مروی ہے وہ تین طریقے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یا تو کندوں تک ہوا کرتے تھے اور یا تو کانوں تک ہوا کرتے تھے اور یا کان اور کندے دونوں کے بیچ میں یہاں تک ہوا کرتے تھے تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے رکھا جائے تو وہ سنت بال کہلائیں گے اگر آدمی سنت کی نیت سے رکھے گا سنت کی نیت سے رکھے گا تو سنتی بال کہلائیں گے تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے رکھے جا سکتے اس سے بڑے بال لکھنا زلفیں یہاں تک جو شولڈر سے بھی نیچے جائیں تو پھر وہ رکھنا جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے تو بس کندوں تک یعنی شولڈر تک یا کان تک یا شولڈر اور کندوں کے بیچ میں تو وہ سنتی کہلائے گا اچھا آگے چلیے ایس کے آر کہہ رہے ہیں کیا قرضدار کے قرضے کو زکاة سمجھ کر چھوڑ دیا جا سکتا یا نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ دیتے وقت نیت کریں کہ یہ زکاة کی رقم میں اس کو دے رہا ہوں تب تو وہ زکاة کی رقم شمار ہوگی اور اگر آپ نے اس کو دیا تھا پہلے قرض پھر چاہ رہے ہیں کہ اس کو زکاة میں شامل کر لوں تو ایسا نہیں ہے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی ہی رقم اس صاحب کو دیں اس صاحب کو اتنی ہی رقم دیں اور پھر وہ اس سے بطور قرض واپس لے لیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بطور زکاة کے اگر وہ زکاة کا مستحق ہے سامنے والا آپ نے قرض دے دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زکاة میں شمار کر لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو دے دی ہے آپ نے وہ تو زکاة میں شمار نہیں ہوگی چونکہ اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی حالانکہ زکاة کی ادائی کے لئے ضروری ہے کہ جب آدمی دے رہا ہے اس وقت نیت ہونی چاہیے بعد میں نیت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جب دے رہا ہے اس وقت نیت ہونی چاہیے اور یہاں قرض والی شکل میں آپ کی نیت نہیں تھی وہ ٹائم پہ اب آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اس کے اعتبار نہیں ہے اس کا دوسرا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے آپ نے زکاة دے دی تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو زکاة میں شمار کر لوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب دوبارہ آپ اس کو پائی سے دیں لیکن زکاة کی نیت سے دیں اس کو بتائیں نہ بتائیں کہ زکاة کی ہے یا نہیں بینہ بتائیں بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے وہ زکاة کا مستحق ہے تو آپ اس کو مزید رقم دیں زکاة کے طور پر جب وہ رقم اس کے پاس چلی جائے تو اب وہ بطور قرض اس سے وصول کر لیں کلابی ترے پاس رقم آگئی ہے اب قرضہ مجھے واپس دے دیں تو اس شکل میں دونوں کام ہو جائیں گے آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور وہ بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں پوچھ لی جائے گا تھوڑا پیچھتا مسئلہ ہے اچھا اس کے آر کا دوسرا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے بخر جی الحمدللہ حافیت ہے محمد ساجد قرضدار زکاة لے سکتا ہے جی اگر اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اپنے سارے اساسے بیچ کر کے زمین پروپرٹی وغیرہ بیچ کر کے جو دوسری اس کے پاس ضروریات ہے اگر ان سب کو بیچ کر کے بھی زکاة ادا نہیں کر سکتا ساری قرض ادا نہیں کر سکتا تو پھر ایسا قرضدار بھی زکاة لے سکتا ہے تو جو قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو اسے مقروض کے لیے بھی زکاة لینا جائز ہے انیس کاشفی افیشل کہہ رہے ہیں جیسے کہ آج کل پردانی کے الیکشن چل رہے ہیں پردانی لوگ کھانے پینے گا اس سلسلے میں میں نے ویڈیو بنا لی ہے انشاءاللہ آج کل میں جلدی ہی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا مختصر جواب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں لینا جائز نہیں ہے اور اس وقت کے حکم میں ہیں بلقے تفصیل انشاءاللہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے شیخ خفان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ ممبئی کی کونسی مسجد میں پڑھاتے ہو نماز کونسی ایریے کی جوگیشوری میں پڑھاتا ہوں میں اگر آپ کو ملنا ہوگا تو آپ فون کر لیجئے گا جوگیشوری میں جنازے میں میت کے آگے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہہ درست ہے جی زور زور سے تو نہیں پڑھنا چاہیے زور زور سے تو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ بہتر یہ ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے آدمی کو جانا چاہیے دل دل میں آپ اپنے اعتبار سے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ راستے میں چلتے ہوئے استغفار پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے تو استغفار پڑھ لیں یا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تو پڑھیں لیکن آہستہ سے دل میں میت کے آگے چلنا زور زور سے کلمہ پڑھنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے القرآن ریاکشن کہہ رہے ہیں حضرت السلام علیکم میں حافظ محمد آقی ممبئی سے ایک شخص اپنا آپ کو حافظ بتاتا ہے لیکن پارا حفظ اور بڑے بڑے چھوٹے دعوے میں بھی تیس کیا کریں وہ حافظ نہیں صرف کیا ہم کیا کریں دیکھیں جس نے تھوڑا بھی قرآن کریم حفظ کر لیا ہے تو اس کو حافظ کہا جا سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہو تب ہی اس کو حافظ کہا جائے تو اگر کسی نے تھوڑا پارا بھی حفظ کر لیا ہے تو اس کو حافظ کہا جا سکتا ہے اگر وہ اچھے سے نماز پڑھا سکتا ہے کھلاتے ہیں اس میں امیر غریب دونے قسم کے بچے ہوتے ہیں کہ ایک شکل ٹھیک ہے کہ اس پر سواب ملے گا جی دیکھیں اگر زکاة کی رقم ہے تب تو وہ غریبوں کا حق ہے غریبوں کو کھلانا چاہیے اور اگر ایسے ہی نفلی صدقہ ہے تو پھر وہ کسی کو بھی کھلائے جا سکتا ہے امیر و غریب ہو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو پر سواب ملے گا تو نفلی صدقہ کسی کو بھی کھلائے جا سکتا ہے عمران احمد کہہ رہے ہیں تراوی راجدانی کی اس پیڑ سے پڑھنی شاہیے یا شتاب دی کی یہ سوال تو آپ کا اچھا ہے اور جواب یہ ہے کہ جو لوگ اتنے اس پیڑ سے قرآن کریم پڑھتے ہیں یاد رکھے وہ گنے گار ہیں بلکہ اگر پیچھے مقتدی حضرات ان کو نہیں ٹوکتے صحیح پڑھنے کے لیے نہیں کہتے تو مقتدی حضرات بھی گنے گار ہوں گے تو شتاب دی ہو راجدانی ہو یہ اس پیڑ سے رکھے ہیں کہ الفاظ کیا پڑھ رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون تو جب یعلمون تعلمون آتا ہے نہ کہ بروکو ہونے والا ہے تو لوگوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ بھی ایک رکعت ہو گئی ہے تو ایسے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے پڑھانے والا بھی گنے گار ہے اور سننے والے بھی گنے گار اگر وہ لوگ مران نہیں کرتے قرآن کریم اتمنان سے آرام سے پڑھنا چاہیے جسے حرمین میں پڑھا جاتا ہے اتمنان سے بالکل سکون سے اور کم سے کم ایک گھنٹا جاتا ہے ممبئی میں ایک مسجد ہے آپ سن کر کے تاجب کریں گے ممبئی میں ایک مسجد ہے اس میں عشاء کی نماز وطر کے ساتھ میں صرف پچیس منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے سننے صرف پچیس منٹ میں عشاء کی نماز تراوی کے ساتھ میں وطر کے ساتھ میں صرف پچیس منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے جب امام صاحب سے پوچھا گیا بھئی آپ اتنی جلدی کیوں نماز پڑھاتے ہیں تو امام صاحب کا جواب دیکھیں بے وقوفی والا جواب دیکھیں امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں جلدی نہ پڑھاؤنا تو بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو میں اس لئے جلدی نماز پڑھاتا ہوں تاکہ لوگ نماز پڑھ لیں تو ان امام صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ آپ سب کو نماز پڑھائیں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گنے گار ہوگے نہیں نہیں ہر بندے کے ذمہ ہے نماز پڑھنا کوئی پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے نہیں پڑھتا ہے تو اس کا نقصان ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی پڑھائیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں نہیں نہیں بھئی ہر ایک کے ذمہ ہے وہ خود پڑھے گا خود عمل کرے گا تو سواب ملے گا نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو ہر مسجدوں میں بس یہی ماحول بن ج یہی معاملہ ہو جائے یاد رکھئے اس طریقے سے جو یہ حافظ ریل جن کو کہا جاتا ہے اتنے سپیڈ سے پڑھانا کہ الفاظی سمن میں نہ آئیں گنہ مخرج تو بہت دور کی بات ہے الفاظی سمن میں نہ آئیں کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں بس الحمد سمن میں آئے اور اس کے بعد پھر جب رکو کرنا ہوتا ہے تو یالمون تالمون سمن میں آئے یاد رکھئے اس طریقے سے پڑھنا پڑھانا دونوں ہی ناجاز اور گناہ ہے مختدی حضرات کو ٹوکنا چاہ ترتیب ہے ہمارے یہاں ہمارے دیار میں اگر اس کو پڑھا جائے تو تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ہم پڑھاتے ہیں ہم کو پتا ہے ہم کو پندرہ سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے تو ایک سوا پارے کے ترتیب میں صرف ایک گھنٹہ لگتا ہے اتمنان سے اگر پڑھا جائے گنہ قوائد مخرج کے ساتھ میں تو حافظ صاحب کو بیس منٹ لگتی ہیں ایک پڑھا پڑھنے میں اور چالیس منٹ لگیں گی آدمی رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے قیدہ بغیرہ کرتا ہے تو ایک گھنٹے میں اتمنان سے بیس رکعت مکمل ہو جاتی ہیں اور پندرہ منٹ مان لیجئے یعنی دس رکعت عشاء کے نماز میں اور پانچ منٹ ویتر میں تو ٹوٹل سوا گھنٹے میں پوری طرح بھی ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کے ساتھ میں اور سوا گھنٹہ دینا میں کہتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اور جس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے جلدی فارغ ہونا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے پڑھ کے فائدہ ہی کیا ہے پھر مطلب ہی کیا ہے آپ کو پڑھنے کے بجائے سوا ملتا آپ تو گناہ کما رہے ہیں اُلٹا اتنی جلدی جلدی نماز پڑھنا کہ جس میں ہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھتے چلیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر اتمنان جسے کہا جاتا ہے اگر اتمنان نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی اتمنان جو ہے یہ فرائز میں سے ہے نماز کے فرائز میں سے اتمنان اتمنان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رکو میں گیا ہے تو مکمل اتمنان ہو جائے آزا و جوارے اپنی حرکت اپنی جگہ ساکن ہو جائے آدمی کھڑا ہوا ہے تو آزا و جوارے ساکن ہو جائے سجدے میں گیا ہے تو آزا و جوارے سکون اور اتمنان اس کو میسر ہو جائے اگر کسی کو سکون اور اتمنان میسر نہیں ہوتا تو یاد رکھے نماز نہیں ہوگی کسی نے کوئے کی طرح ٹھونگ ماری پہلا سجدہ کیا دوسرا سجدہ کیا دو سیکنڈ میں اس کی دونوں سجدہ دا ہو گئے یاد رکھے نماز نہیں ہوئی ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک مرتبہ فرض ہے تسبیح پڑھنا اور تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے کہ ایک مرتبہ آدمی تسبیح پڑھے گا تو تھوڑا اتمنان اس کو حاصل ہو جائے گا اور جس نے اتنی جلدی رکو سجدہ کیا کہ ایک بار بھی کہنے کا موقع نہیں ملا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم کا مطلب یہ نہیں ہے سبحان رب العظیم اتنے اتمنان سے ایک بار کہنا یہ فرض ہے اور اتنے اتمنان سے تین بار کہنا یہ سنت ہے تو کم از کم رکو سجدہ اتنے ارمینان سے کرنا چاہیے کہ آدمی تین مرتبہ تسبیح پڑھ سکے تو اگر کوئی تراوی میں اتنی جلد بازی کرتا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ سنت طریقے سے تین مرتبہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا تو یاد رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی پڑھنے والا بھی گنے گارے پڑھانے والا بھی گنے گارے لہٰذا جو جن شتاب دی والا جواب نے مسئلہ پوچھا ہے تو ایسے حفاظ اکرام سے گزارش ہے بھئی اللہ کے واسطے نہ اپنی نمازیں خراب کریں نہ مختدیوں کے نمازیں خراب کریں اور نہ قرآن کو غلط پڑھ کر کے بجائے ثواب کے الٹا گناہ کا ذریعہ بن جائے تو اپنی آخرت برباد نہ کریں اگر مختدی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں تو ان سے معذرت کر دیں بھائی میں اتنی جلدی نہیں پڑھا سکتا آپ کو جلدی مطلوب ہے تو کسی اور سے پڑھو آ لیں ٹھیک ہے معذرت کر دیں بھائی میں نہیں پڑھا سکتا مجھے اللہ کا ڈر ہے آپ کو نہیں ہے تو وہ آپ جانے تو معذرت کر دیجئے تو یہ بہتر ہے بالمقابل اس کے کہ آپ کو گناہ ہو یا آخرت میں آپ کی پکڑ ہو تو اس لئے حفاظ اکرام سے گزارش ہے رمضان کا ایک مہینہ ہے سبا گھنٹا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھئے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن نماز پڑھانے کی عجرت کیا درست ہے دیکھیں نماز جو پنج وقتہ نماز ہوتی ہے تو ان کے پڑھانے کی عجرت لینا جائز ہے کیونکہ آدمی اپنا ٹائم دے رہا ہے اور اپنا آپ کو متین کر رہا ہے کہ میں یہی نماز پڑھاؤں گا میں یہی وقت دوں گا تو چونکہ آدمی نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ریزر کر لیا ہے وہیں کے لیے کہ آدمی کہیں بھی ہو نماز کے لیے وہیں پہنچے گا تو اس لئے پنج وقتہ نمازوں کی اجازت دی ہے علمان اجزت لینے کی ریگیا ترابی کا مسئلہ وہ میں بھی بتا چکا ہوں آپ بعد میں سن لیجئے گا اب دوبارہ تنی تفصیل نہیں بتا پاؤں گا امتیاز خطیب جی کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں سعودی کی اور انڈین قرآن وقف الگ الگ رہتے ہیں تانہ کون سا پڑھنا چاہیے بھی کوئی جو ہے کوئی سا بھی پڑھ لیجئے اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہاں اعتبار سے پڑھ لیجئے اور اگر آپ کو وہاں کا زیادہ سمجھ میں آتا ہے وہ زیادہ آپ کو جمتا ہے تو آپ وہ کر لیجئے کوئی میرے خیال سے زیادہ فرق نہیں رہتا ہے تھوڑا بہتا فرق رہتا ہے بقیاء یہ جو وقف ہے نا کہ یہاں وقف کرنا ہے یہاں نہیں کرنا ہے تو اکثر یہ بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں وقف کے جو طریقے کہیں جم لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں دال لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں لام لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں عین لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں قف لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو رموز وقف ہے جنہیں کہا جاتا ہے رموز وقف تو یہ بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو اس لئے اگر وہاں کے قرآن میں کہیں اور لگایا گیا ہے ہندوستان کے قرآن میں کہیں اور لگایا گیا ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ کو اگر اس میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ پڑھ لیجئے یہاں والا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں والا پڑھ لیجئے تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جی محمد زویب کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام سنت صحابہ تالے تابہ کدھر ملے گی پڑھنے کے لئے حضرت سنت صحابہ تالے اچھا وہی پتہ نہیں آپ بعد میں مجھے بعد میں رابطہ کر لیجئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں تو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہوں یہ آپ نے کیا پوچھا ہے کیا ملنوالا پوچھا ہے یا تو اس کو اردو میں لکھ دیجئے مسجد وضاعت کر دیجئے روح الامین کہہ رہے ہیں مسجد میں پانی خرید کر رکھا گیا نمازیوں کے لئے تو اس کو بوتل میں بھر کر گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں جی اگر صرف وہ نمازیوں کے ہی لیے ہے نمازیوں کے لیے ہی ہے اور پینے کے لیے ہے تو پھر گھر لے جانا مناسب نہیں ہے پھر گھر لے جانا اس کو درست نہیں ہے ہاں اگر عام اجازت ہے کہ بھی چاہے تو پینے چاہے تو گھر لے کر کے جائیں تو پھر گھر لے جا سکتے ہیں جیسے حرمین میں زمزمیں آپ پی بھی سکتے ہیں لے جا بھی سکتے ہیں تو یہی مسئلہ یہاں پر ہے تو اگر صرف مسجد میں نمازیوں کے لیے لگایا گیا ہے تو پھر گھر لے جانا مناسب نہیں ہے اور اگر رام اجازت ہے تو گھر بھی لے جا سکتے ہیں خالد انساری کہہ رہے ہیں اگر کونٹریکٹر سیلری دینے کے بعد ہر مہینے سیلری کا کچھ حصہ لیتا ہے تو کیا اس حالت میں ڈیوٹی ٹائم آٹھ گھنٹے کے بجائے ایک یا دو گھنٹے کم کر سکتے ہیں جبکہ سیلری گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہو دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جتنی سیلری جتنے گھنٹے کام کرنے کے لیے متین کیا گیا ہے تو اس سے کم کٹوٹی کرنا یعنی دس منٹ کم کرنا یا لیٹ جانا یا ایک گھنٹہ کم کام کرنا یہ جائز نہیں ہے چونکہ گورنمنٹ صاحب کا مہادہ ہوا ہے کہ مجھے آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے تو اس اعتبار صاحب کو آٹھ ہی گھنٹے کام کرنا ہے اور اسی کی سیلری آپ کے پاس آ رہی ہے آٹھ گھنٹے کام کرنے کے آ رہی ہے اب اگر جو آپ کا کونٹریکٹر ہے اگر وہ آپ کو کم پیسے دیتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی تنخواہ میں سے آپ کی سیلری میں سے کٹوٹی کرے لیکن وہ سیلری میں سے کٹ کرتا ہے اس وجہ سے آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو موادہ ہے اس میں آپ گھڑ بڑی کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے تو اس لیے وقت میں کٹوٹی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ جو کونٹریکٹر ہے اس کے تعلق سے آپ آگے شکایت پہنچائیں کہ میں وقت پورا دے رہا ہوں ڈیوٹی برابر دے رہا ہوں لیکن کونٹریکٹر میرے پیسے کٹ رہا ہے تو آپ یہ شکایت وہاں پہنچائیں لیکن کونٹریکٹر پیسے کٹتا ہے اس وجہ سے آپ ٹائم کم دینے لگے تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا محمد راشد السلام علیکم جوالیکم روح الامین کہنے تقریر کی عجرت جائز ہے نہیں جی تقریر کرنے کی عجرت لینا جائز ہے چونکہ آدمی محنت کرتا ہے اپنا وقت دیتا ہے تو تقریر کرنے کی عجرت لینا جائز ہے اس کی عجرت لی جا سکتی ہے مفضل مظاہری ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ بہت خوب جی شکریہ رزاک اللہ اللہ آپ کے جانمال میں خیر و برکتہ فرمائے عبد الحمید کہہ رہے ہیں سیدھے ہاتھ میں تصویر پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو ذرو علی خان صاحب کی ایک ویڈیو سینڈ کی تھی آپ نے دیکھی کیا جی میں نے دیکھی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے علماء کا متفق جمہور کا کہہ لیجئے جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر وہ دائیں ہاتھ پی بھی پڑھی جا سکتی ہے بائیں ہاتھ پی بھی پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ دائیں میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے کہ دائیں ہاتھ سے پڑھے چونکہ حدیث میں دائیں ہاتھ کا تذکر آئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ صرف دائیں ہاتھ میں ہی پڑھی جائے گی اگر بائیں ہاتھ میں پڑھے تو گونے گار ہوں گے تو ایسا نہیں ہے رہ گئی بات مفتی ضرور علی خان صاحب کی تو انہوں نے جو کہا ہے تو بعض مسائل میں ان کا تفرد ہے مفتی ضرور علی خان صاحب کا بعض مسائل میں تفرد ہے تو اس لئے جمہور سے ہٹ کر کے جو ان کی رائے ہوگی تو اس میں ان کے مسئلہ کو اختیار نہیں کیا جائے گا ایسے مسئلوں میں جمہور کی رائے کو اختیار کیا جائے گا جیسے حضرت نے کہا تھا کہ اسٹوبری حرام ہے تو اسٹوبری حرام تھوڑا یہ بھئی وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹوبری جہنم کا پھل ہے جہنم کا پھل کہاں سے آگیا وہ تو اسٹوبری حرام ہے اور ایسے ہی کہ گھڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہی پہننی چاہیے دائیں ہاتھ میں جو نہیں پہنتا تو جو دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو ان کے ایمان میں فطور ہے نقصے تو اس طرح کے کچھ مسائل تہذرت کے جن میں تفرد تھا تو جو مسائل جمہور سے ہٹ کر ہیں ان کے اعتبار نہیں ہوگا پھر ایسے مسئلوں میں جمہور کی رائے کو ہی اختیار کیا جائے گا تو یہ تصویر پڑھنے والا جو مسئلہ ہے یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جمہور کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں پھڑی جا سکتی ہے جی علیشہ شیخ کہہ رہے ہیں رمضان المبارک میں کیا ٹائم ہوگا لائیو کا جی میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں چار بجے ہوگا زہور کے بعد زہور کے بعد چار بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک انشاءاللہ ہمارا ٹائم رہے گا تو ساتھی اس کا خیار لکھے ابو سعید انساری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی نیا نیا حافظ بنا ہو اور اس کو دور پکا نہ ہو تو اس کو رمضان میں ترابی پڑھانا لازم ہے یا اس کو کتنا پکا قرآن یاد ہو تو ترابی پڑھا سکتا ہے دیکھیں زیادہ غلطیاں نہ آئیں زیادہ غلطیاں نہ آئیں چونکہ زیادہ غلطیاں آئیں گی تو پھر جو نماز ہے اس کے اندر گڑ بڑ پیدا ہو جائے گی جو پیچھے سننے والے ہیں نہ ان کو مزائے گا نہ حافظ صاحب کو پڑھانے والے کو مزائے گا تو اس سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اس لئے زیادہ کچھا نہ ہو ایک آدھ غلطی آگئی روزانہ دو چھار بھی غلطی آگئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن امام صاحب کو غلطی پر غلطی غلطے پر غلطی بتاتے رہیں تو پھر وہ مناسب نہیں ہے پھر بہتر ہے کہ اچھے سے پارا حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد پھر سنائے تو بلکل کچھا ہو وہ تو مناسب نہیں ہے لیکن اگر روزانہ ایک دو غلطی آ جاتی ہیں ایسا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ایسا شخص قرآن کریم سنا سکتا ہے محمد زویب کہنا ہے حضرت روزے میں صحت کیسے بنائیں صحت روزے میں روزے میں تو صحت اپنا بن جاتی ہے چونکہ جو فیٹ ہوتا ہے ہماری بوڑی کے اندر تو وہ فیٹ کٹ جاتا ہے خود بخود شگر کا جو لیول ہے وہ موتدل ہو جاتا ہے لیول میں آ جاتا ہے فیٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ کٹ جاتا ہے تو روزے میں تو صحت اپنا بن جاتی ہے شرط یہ ہے کہ روزہ افتاری میں اور شام میں آپ اتنا نہ ٹھوس لیں اتنا نہ کھا لیں کہ جو روزہ رکھ کے جو ہم کو فائدہ ہو رہا تھا وہ افتاری میں سارا غائب ہو گیا وہ سارا ختم ہو گیا تو اس لئے کھانے پر کنٹرول کریں سہری میں بھی افتاری میں بھی رات کے کھانے میں بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ روزہ رکھیں گے تو آپ کا جو کہہ لیجئے سہج ہے وہ انشاءاللہ خود بخود بن جائے گی تو زیادہ نہ کھائیں بس زیادہ کھانے پر کنٹرول کریں شیخ افان کہہ رہے ہیں گھر میں کیسے ترابی پڑھیں ابھی کے حالات میں تھوڑا تفسیر سے بتائیے دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں حافظ ہے تب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ ترابی بھی ہو جائے گی اور اس میں قرآن سننا سنانا بھی ہو جائے گا اور اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے تو کسی حافظ صاحب کو ہائر کر لیں کسی حافظ صاحب کو بلالے متیین کر لیں کہ بھی آپ ہمارے گھر میں حافظ صاحب پڑھائیں ترابی تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ میں دو چار لوگوں کو اور بلالے در 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 سے تو ایک جماعت بن جائے گی تو ترابی بھی ہو جائے گی یہ قرآن بھی ہو جائے گا جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے اور اگر آپ کے یہاں کوئی حافظ صاحب نہیں ہے کوئی مل بھی نہ رہا ہے تو پھر آپ علم طرح سے پڑھ لیں یعنی دس صورتیں جو ہیں علم طرح لیلہ فیو قریش ریط اللہ وغیرہ تو علم طرح سے گھر کا کوئی بھی بندہ جسے اچھا پڑھنا آتا ہو تو وہ امام بن جائے اور گھر کے بقیہ لوگوں کو وہ ترابی کے نماز پڑھا لیں اگر اپنے ہی گھر کے آدمی ہیں تو عورتیں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں پہلے امام صاحب پھر گھر کے مرد پھر ان کے پیچھے بچے اگر بچے ہیں پھر ان کے پیچھے عورتیں بچے نہیں ہیں تو مردوں کے پیچھے عورتوں کے ساتھ بنا لی جائے تو اس طریقے سے آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا جس کو دو صورتیں یاد ہیں تو دو صورتیں ہر دو رکعت میں بس بھئی دو صورتیں پڑھتا رہے چار یاد ہیں تو چار پڑھتا رہے تو جس کو جتنی صورتیں آتی ہوں تو ترابی کے اندر انہی کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے انہی کو دھوراتا رہے اور اس طریقے سے جماعت بنا کر انشاءاللہ ترابی کی نماز ہو جائے گی جماعت کا بھی سواب ملے گا آگے چلیے انیس کاشفی اوفیشل کریں مفتی صاحب اگر نفاس والی عورت کو پچاس دن ہو چکے ہوں اور خون بد نہیں ہو رہا ہو تو حضرت کوئی نسخہ یا اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں نسخہ تو آپ حکیم سے پوچھ لیجئے وہ تو حکیم بتائیں گے ڈاکٹر لوگ بتائیں گے کہ خون نکنے کا نسخہ کیا ہے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نفاس نہیں رکا ہے تو نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن تک ہے تو چالیس دن تک یا چالیس دن کے اندر اندر جو خون آیا وہ نفاس کا شمار ہوگا اس میں نماز روزہ معاف ہے نماز روزہ نہیں کرے گی لیکن چالیس دن کے بعد جو خون آئے گا وہ چاہے پچاس دن آئے چاہے ساڑ دن آئے چاہے ستر دن آئے تو چالیس دن کے بعد جو خون آئے گا تو یہ بیماری کا خون کہلائے گا اور اس میں حکم یہ ہے کہ اس میں نماز روزہ معاف نہیں ہے تو اس میں پاکی کا غسل لے لے اور اس کے بعد پھر اپنا نماز روزہ چالو کرتے تو چالیس دن کے بعد جو آئے گا یہ نفاس کا نہیں ہوگا بلکہ یہ بیماری کا کہلائے گا اور اس میں نماز روزہ سب کرنا ہوگا باقی نسخہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا ابو سید انساری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حافظ کا قرآن اچھا یہ تو ہو گیا ہے بھائی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے زکریہ علیہ السلام علیکم جوالکم السلام اللہ اور ان کے رسول کے بارے میں برے خیالات کیسے روکیں بھائی ان کی عظمت دل کے اندر بٹھائیں اللہ اور اس کے رسول کے عظمت دل کے اندر بٹھائیں اور امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے پتھر کھائے پھر بھی امتوں کو یاد رکھا دعائیں دی میراج پہ گئے تو ابھی امت کو نہیں بھولے ہیں تو آج تک کے جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے آج ہم مسلمان ہیں یا ہم جنتی ہیں نبی کے امتی ہیں تو یہ حضوری کے احسانات ہیں تو ان کے احسانات کو ذہن کے اندر لائے ان کی بڑائی کو دل کے اندر لے کر کہا کہ جو دنیا بنی ہے تو حضوری کی وجہ سے بنی ہے اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے حضور کی رحمتیں ہیں دعائیں ہیں برکتیں ہیں شفقتیں ہیں تو انہی کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں عظمت والی بڑائی والی دل کے اندر لے کر کہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ برے خیالات دل سے نکل جائیں گے اچھا محمد عدریس کہہ رہے ہیں طلاقِ کلما کا مسئلہ بتائیے اور اس کا فدیہ دیکھیں فدیہ تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے طلاقِ کلما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یوں قسم کھالے کہ میں جب بھی کسی لڑکی سے نکاہ کروں تو اس کو طلاق یا تو یوں کہہ دیں متعین کر کے کہ میں جب بھی اس لڑکی سے نکاہ کروں فلا لڑکی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر متین کر کے کہا ہے کہ اس سے شادی کروں تو جب بھی اس سے شادی کرے گا اس کو طلاق ہو جائے گی اور اگر بغیر متین یوں کہا کہ میں جب بھی کسی لڑکی سے شادی کروں تو اس کو طلاق تو اس کا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ آدمی جب بھی کسی سے شادی کرے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا اس کی شادی ہوگی نہیں کیونکہ جب بھی شادی کرے گا طلاق پڑ جائے گی تو اس کی شادی ہوگی ہی نہیں اسے کہتے ہیں طلاق کلما ہم کو مدرسے میں بعض دفعہ جب استاذ کہتے تھے دیکھو یہ راز کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو بتانا نہیں ہم کہتے تھے جی ہاں تو وہ کہتے تھے کلما کے قسم کھاؤ اس وقت ہم کو یہ اتنا پتا نہیں تھا کہ کلما کے قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تو جب مسئلہ مسائل پڑھے تب بعد میں جا کر سمجھ میں آئے کہ طلاق کلما کے قسم یہ بڑا ڈینجر معاملہ ہے تو اگر کوئی بندہ ایک قسم کھا لیتا ہے تو اس کے کبھی شادی نہیں ہوگی چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی شادی کروں گا تو طلاق تو جب بھی شادی کرے گا بی بی کو طلاق ہو جائے گی نتجہ یہ ہوگا کہ اس کے شادی ہوگی نہیں تو اس کا کوئی فدیہ تو نہیں ہے البتہ اس سے نکلنے کی علماء نے ایک شکل یہ بیان کی ہے کہ لڑکا خود کسی سے شادی نہ کرے خود سے دعوت نہ چلا ہے بلکہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ اس کی شادی کر دے کوئی بندہ اس کو پتا بھی نہیں ہے یا اس نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے شادی کرانے کے لیے کوئی دوسرا بندہ اس کی طرف سے وکیل بن کر کے کسی عورت سے شادی کر دے اور یہ زبان سے کچھ نہ بولے بلکہ مہر اس کے پاس بھیجوا دے تو یہ مہر کا بھیجوانہ اس کی طرف سے رضا مندی کی دلیل ہوگی تو اسی صورت میں نکاح منقد ہو جائے گا اس نے چونکہ بولا نہیں ہے بلکہ کسی اور نے کرایا ہے حالیکہ اس نے قسم کیا کھائی تھی کہ میں جب بھی کسی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق تو علماء نے یہ ایک شکل اس کے بیان کی ہے کہ کوئی دوسرا فضولی جس کو کہا جاتا ہے کہ فضولی بندہ اس کا نکاح کر دے اس کی اجازت کے بغیر اور وہ مہر وغیرہ دے کر کے اس کو جائز کر دے اس کی اجازت دے دے تو اسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور فیدیہ وغیرہ نہیں ہے اس کا فیدیہ سے بھی کام نہیں چلے گا بھائی سیفی کہہ رہا ہے السلام علیکم ربطاللہ برکاتہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو شفایہ کاملہ آج لہ دائم اس نے میرا نصیف فرمائے آمین سلمہ آمین عبد الرحمن السلام علیکم السلام دانش خان السلام علیکم دانش خان رمضان المبارک میں مجلس کی کیا ترتیب لے گی انشاءاللہ مجلس جو ہوگی یہ سوال جواب کی انشاءاللہ چار بجے ہوگی زہر کے بعد زہر کے بعد چار بجے انشاءاللہ فرحان مبین کہہ رہے ہیں السلام علیکم آج کل لباج ہو گیا ہے کچھ لوگ اپنے سر کے بال اڑ جانے کی وجہ سے نقلی بالوں کی وگ لگاتے ہیں جبکہ اس وگ کو ہر تیسے دن اتار کر دوبارہ لگاتے ہیں تو وزر غسل کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں وگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالوں کو اس طریقے سے چپکا دیا گیا ہے کہ اب سر سے جدا کرنا ان کا ممکن نہیں ہے مشکل ہے سر سے جدا نہیں ہوں گے وہ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ مسابی انہیں بالوں کے اوپر ہو جائے گا اور غسل میں بھی ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر بال ایسے ہیں کہ ان کو اتارا جا سکتا ہے ان کو اتارا جا سکتا ہے بغیر تکلیف کے بغیر مشقت کے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک کہ ان کو اتار کر کے اصل سر کے اوپر اصل ٹکلے کے اوپر مسا نہ کیا جائے تو اس لئے ویگر کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر اتار سکتے ہیں تو اتارنا ضروری ہے اور اگر نہیں اتار سکتے ہیں مشکل ہے اتارنا تو پھر انہیں کے اوپر مسا ہو جائے گا اچھا بھئی میں سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں آپ تھوڑا انتظار کیجئے گا میں ترتیبار سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں مہربان علی مولانا صاحب ادت میں بیٹھی ہوئی عورت کا ووٹ ڈال سکتی ہے برکھے میں پردے کے ساتھ میں دیکھیں بعض علماء نے عورت کا ادت میں گھر سے باہر نکلنا منع کیا ہے بغیر شریع ضرورت کے اور یہ علماء کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا یہ شریع ضرورت میں سے نہیں ہے اس لئے عورت ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتی لیکن مفتی شفی مفتی شفی صاحب نے ایک مسئلہ کے اندر لکھا یہ آج ہی کا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا تو مجھے یہ اچھے سے یاد ہے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا بھی شریع ضرورت کے اندر داخل ہے اور آج کے زمانے میں جبکہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے صرف ایک ووٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہر جیت کا تو آج کے زمانے میں ووٹ شہادت کا درجہ رکھتی ہے اور شہادت کا مسئلہ یہ ہے یعنی شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا تو گواہی دینا یہ بھی شرعن لازم ہے اگر ہم گواہی نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بے قصور پھنس جائے یا کوئی بے قصور رہا ہو جائے تو شہادت دینا گواہی دینا ضروری ہے تو گواہی دینا بھی شریع ضرورت کے اندر داخل ہے لہٰذا گواہی دینے کے لئے جیسے آدمی کو جانا ہے جانا ضروری ہے تو ایسے ہی ووٹ بھی شہادت کے درجے میں ہیں تاکہ کوئی غلط بند آ کر کہ ہمارے اوپر حکومت نہ کرے تو اس لئے ووٹ ڈالنے کے لئے عورت جا سکتی ہے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لئے عورت کو پردے کے ساتھ میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے چونکہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اور ہم کو ووٹ ایسے شخص کو دے کر جتانا ہے جو مسلمانوں کے حق میں جمعت کے حق میں تمام لوگوں کے حق میں نفع مند ہو جس کی ذات سے نفع پہنچتا ہے کیونکہ اگر ہم نے ووٹ نہیں ڈالا اور آج کل لوگ ایسا ہے اکثر لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں آپ چیک کیجئے گا کہیں پہ ساٹھ فیصد ووٹنگ ہوئی ہے کہیں پہ چالیس فیصد ووٹنگ ہوئی ہے کہیں پہ ستر فیصد ووٹنگ ہوئی ہے سوال یہ ہے تیس فیصد لوگ کہاں گئے اگر تیس فیصد لوگ بھی ووٹ ڈالتے سو کے سو پرسنٹ ووٹ ڈالتے تب آپ دیکھتے کہ یقینا جو جیتا تھا شاید وہ نہ جیتا لیکن لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں ہے کوئی کام کاج کے لیے دوبائی گیا ہوا ہے کوئی بمبائی گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے تو وہ لوگ ووٹ ڈالنے آتی نہیں ہے تو ان کے ووٹ کٹ ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر کے غلط آدمی کو جتا دیتے ہیں تو اس لیے ووٹ ڈالنا آج کے زمانے کے اعتبار سے واجب کے درجے میں ہے چونکہ ہمارا ایک ووٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا تو اس لیے یہ شہادت کے درجے میں ہے اور شہادت ضروری اور لازم ہے اور اس کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے تو ایسے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے جیسا کہ مفتی شفی صاحب نے لکھا ہے یہی زیادہ بہتر ہے تو اس لیے الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں ہونے والے ہیں تو اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو لے کر کے جائیں اور صحیح آدمی کو ووٹ ڈالوائیں تاکہ اس کا ووٹ کسی کے حق میں نفع بن کر کے جائے اللہ اکبر ابو شید انساری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک اہم سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں شیطان انسان کو کہا تک بہکا سکتا ہے مثلا کفر تک شرک تک یہ اسلام سے خارج ہو جانا اگر کسی کوئی سوچ آتی ہو گیا دیکھیں شیطان کا تو اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ کافر ہو جائے مشرک ہو جائے یہ شیطان کی اصل کوشش ہے چونکہ مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے مسلمان ہوگا تو معاف کر دیں گے ایمان کی بنیاد پر شرک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے معافی نہیں ہے تو اس لئے شیطان کی پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آدمی کو مشرک کر دیں یا کفری عامل اس سے کرائے تو اس لئے وہ شرک کے اوپر ہی زیادہ زور دیتا ہے تو اس لئے بھش کر کے رہیں تو اس کی پہلی کوشش ہی ہوتی ہے تو بہرحال غلط سوچوکانا غلط عامل کرنا تو یہ سب شیطانی عامل ہی ہوتے ہیں تاکہ آدمی کو کفر و شرک میں مبتلا کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر دیں اور معافی کے تمام راستے بند کروا دیں اچھا یہ کیا ہے ناد پیٹ السلام علیکم ماشاءاللہ آپ کے دینی پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے پچھلی بار آپ نے کہا اثر کی صلاحات میں ہونٹ ہلانا پر یہ صلاحات خموشی سے دل میں پڑنا ہے تو ہونٹ ہلانا کیسے ہوگا کیا کہہ رہے ہیں آپ پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ صلاحات میں صلاحات کا مطلب ہے نماز میں ہونٹ ہلانا ہے دیکھیں یہ نماز میں جو قرآت کہا ہوگا اگر وہی مسئلہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ جو تھوڑی اور وزاعت کیجئے صلاحات سے مراد درود بھی ہوتا ہے صلاحات سے مراد نماز بھی ہوتا ہے تو آپ درود کہہ رہے ہیں کہ نماز کیا کہہ رہے ہیں تو تھوڑی وزاعت کر دیا کیجئے دیکھیں نماز میں ہونٹ ہلانا کا مسئلہ جب ہے جبکہ آدمی اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو ہونٹ ہلانا ضروری ہے تاکہ اس کے قرآت سمجھ جا سکے اگر کوئی بندہ دل ہی دل میں قرآت کرتا ہے بغیر ہونٹ ہلائے تو اس کے قرآت نہیں مانی جائے گی اس کے نماز بھی نہیں ہوگی اور اگر کوئی بندہ امام صاحب کے پیچھے تو پھر وہ قرآت نہیں کرے گا پھر وہ خاموش رہے گا اگر کچھ اور مسئلہ ہے تو آپ دوبارہ پوچھ لیجئے گا محمد ساجد کہہ رہے ہیں تصویح ہاتھ میں لے کر اور ہاتھ پیچھے کر کے تصویح پڑھ سکتے ہیں جی آپ پڑھی جا سکتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے گلاب محمد کہہ رہے ہیں دونوں سجدے درمیان میں کونسی دعا پڑھنی شاہی ہے جی رب غفر لی یہ دعا ہے رب غفر لی رب غفر لی اور رب غفر لی زمبی و وسع لی فیداری یہ بھی ہے اور بھی کئی ساری دعایں ہیں لیکن عموماً رب غفر لی یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو تین مرتبہ اچھے مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا بلال علی کہہ رہے ہیں رمضان میں جو قرآن پڑھتے ہیں مردوں کو پہنچتا ہے جی اگر ان کے عیسال سواب کے لیے آدمی پڑھے اور نیت کر لے کہ میرے اس قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو انہیں کیا ملے ہی لیکن اس کا سواب میرے مرہومین کو بھی پہنچ جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی پہنچتا ہے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اگر عیسال سواب کے لیے قرآن پڑھا جائے تو اس کا سواب ان کو پہنچتا ہے علی شہ شک کہہ رہے ہیں ہماری مسجد میں آدھا حصہ اصل مسجد اور آدھا حصہ عبادت خانہ اصل مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے کوئی مسلح عبادت خانہ میں سب بنائے تو کیا اس کا عمل سہی ہے دیکھیں اگر مسلح خانہ جو بھی ہے آپ کا وہ اور مسجد کا حصہ دونوں آپس میں ٹچ ہیں ملے ہوئے ہیں تو اگرچہ مسجد کا حصہ چھوڑ کر کے یہاں اس حصہ میں نماز پڑھنا یہ مکروح ہے لیکن نماز ہو جائے گی چونکہ جگہ ملی ہوئی ہے جگہ متصل ہے تو اتصال صفوف اگر ہو جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی اگرچہ صف چھوڑ کر کے درمیان میں نماز پڑھنا کیا ہے مکروح ہے لیکن بے رہیل نماز ہو جائے گی محمد راشد کے رہے ہیں ہرمین شریفین مسجد اقصہ بابری مسجد تمام مساجد اور مدارس عربیہ اور خانقہوں کے لئے خصوصی دعاوں کی درخواست ہے جی اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی مدارس کی خانقہوں کے مقاتب کی حفاظت فرمائے اور جو ہمارے بزرگ ہیں اساتیزہ ہیں ہمارے رہبر ہیں ہمارے قائدین ہیں اللہ ان کے عمر کو دراز فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی بھی حفاظت فرمائے کہ وہ امت کی لے چراغ ہیں امت کو لے کر کے وہی چلنے والے ہیں اچھا کہہ کہہ رہے ہیں لو طلاق ایسی بھی ہوتی ہے کوئی پاگل ہی ہوگا ایسا کرنے والا جی ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ کے قسم کھا لیتے ہیں تو لوگ الگ الگ ہوتے ہیں عبد الحمید کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میت کا کفن کھول کر بار بار مونہ دکھانا جی میت کو جب ایک بار اس کو نہلا دیا ہے دولا دیا ہے کفن پہنا دیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کا مونہ دکھایا جائے بار بار بلکہ ایک مرتبہ زیارت کے لئے تمام لوگوں کہہ دیا جائے بھئی ایک بار زیارت ہو رہی ہے جس کو دیکھنا ہے آخری بار دیکھ لے میت کا ایک بار مو ڈھک دیا ہے پھر یہ آ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو کفن پہنا دیا گیا تو بہتر ہے کہ اب چہرہ نہ دکھایا جائے چونکہ مرنے کے فوراں بعد میت کے چہرے پر جو موت کے آثار ہیں اور جو قبر کے احوال اس کے اوپر ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی چہرہ کالا پڑ جاتا ہے کبھی چہرہ تھوڑا تیڑا ہو جاتا ہے تو اگر دکھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ گنے گار تھا اس لئے چہرہ کالا پڑ گیا یہ گنے گار تھا اس لئے چہرہ تیڑا ہو گیا تو لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب اس کو کفن پہنا دیا گیا تو اب اس کا چہرہ نہ دکھائیں اور خاص کر کے جب قبر کے اندر رکھ دیا گیا تو اب بلکل نہ دکھائیں اب بلکل نہ دکھائیں ہمارے جو ہیں رواست چلا ہوا ہے کہ قبر میں بھی رکھنے کے بعد میں پھر مو کھول کر دکھاتے ہیں بھئی لوگ دیکھ لو تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے تو اس لئے بار بار نہ دکھائے جائے بلکہ ایک مرتبہ کہہ دیا جائے بھئی سب لوگ جمع ہو جائیں اس وقت پہ ان کا چہرہ دکھائے جائے گا جس کو دیکھنا ہے ایک بار آخری بار دیدار کر لیں زیارت کر لیں اور بات ختم ہو گئی بس اتنا کر لیا جائے بار بار کھولنا پھر دکھانا کھولنا دکھانا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جی کیا کہ رہے ہیں محمد کلی منصاری اسلام علیکم عمین بل جہر کے بارے میں دیکھیں مقتدی آمین بل جہر تھوڑی حل کے آواز سے کہے حل کے آواز سے جو اپنا آپ کو سنائی دے یہ ہم آناف کے یہاں ہیں باقی بعض حضرات ہیں جو بہت زور سے بولتے ہیں تو اتنی زور سے بولنے کے ضرورت نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے تو حل کے آواز سے کہہ لے جو اپنا آپ کو سنائی دے بس اتنا کافی آمین بل جہر کے لیے مہربان عالم کہہ رہے ہیں میرا ہوا بچہ پیدا ہوا سانس نہیں لیا کیا اس کا گسل کفن ازان نماز وغیرہ ہے دیکھیں جو زندہ پیدا ہوا اس کو گسل بھی دیا جائے گا نماز بھی پڑے جائے گی کفن بھی پینایا جائے گا اور نام بھی رکھا جائے گا جو زندہ پیدا ہوا بھلے ہی پیدا ہوتے ہی مر گیا لیکن جو پیدا ہوا مردہ حالت میں تو اب نہ اس کے اوپر نماز جنازہ ہے اور نہ اس کے اوپر غسل وغیرہ ہے بلکہ اس کو پاک صاف کر کے کسی کپڑے میں اچھے پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایسے ہی دفنہ دیا جائے تو اگر زندہ پیدا ہوا تو سب چیزیں ہیں اور اگر زندہ پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے جب مر گیا تو نہ بزان دی جائے گی نہ نماز پڑی جائے گی یعنی مردہ پیدا ہوا تو تو نہ نماز پڑی جائے گی اور نہ اس کو شریعت عبار سے غسل وغیرہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ ایسے ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے گھڑا خود کر کے اس میں دفنہ دیا جائے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے شکفان کہنے ہمارے یہاں ایک بزرگ عورت ہے ان کا آنکھوں کا اوپریشن ہوا ہے تو ان کی آنکھوں میں دوا ڈالنا ہوتا ہے تو وہ کیسے روزہ رکھے جی دیکھیں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یاد رکھیں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلے ہی دوا کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو بلے ہی دوا کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو تو آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر ناکھ میں دوا ڈالی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیوں وجہ یہ ہے کہ ناک سے جو سیدھا کنیکشن ہے وہ پیٹ کے اندر جا رہا ہے نلی کے ذریعے سے تو ناک کے اندر جو چیز جائے گی وہ سیدھی پیٹ کے اندر جائے گی جبکہ علماء کہتے ہیں کہ آنک کا ڈارک اس کے پیٹ کے ساتھ میں کنیکشن نہیں ہے کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے تو اس لیے آنک میں دوا ڈالنا سرما لگانا یہ جائز ہے ایسے ہی بعض علماء کہتے ہیں کہ کان کے اندر بھی اگر دوا ڈالی جائے تو صحیح قول یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کان کا بھی ڈارک پیٹ سے کنیکشن نہیں ہے اگرچہ جو پہلے متقدمین فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کان میں ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا ہے کہ کان کا پیٹ سے تعلق نہیں ہے کوئی کہہ کہتے ہیں ہول سراخ نہیں جاتا ہے تو اس لیے بعد کے علماء نے یہ کہا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے آنک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں ناک میں اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے آنکھوں میں دوا ڈالی جا سکتی ہے روزہ کے حالت میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا اسکی آر کہہ رہے ہیں میت کو گھر سے لے جانے کے بعد کچھ عورتیں عالمات سے مرہوم کی حق میں دعا کراتے ہیں تو کہہ عمل صحیح ہے جی گھر کی عورتیں اگر آپ اسے مل کر کے اس کے حق میں دعا کریں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے مل کر کے دعا کی جا سکتی ہے محمد عزیز کہہ رہے ہیں اگر کسی کام کو نہ کرنے کے لیے طلاق کلما کھا سکتے ہیں گصہ کیا کہہ رہے گسم کے طور پر گصے کے طور پر یا کیا کہہ رہے ہیں کھا سکتے ہیں قسم کے طور پر دیکھئے کلما کے قسم جب کھائی جاتی ہے کہ جب آدمی نے شادی نہ کی ہویا تو کسی کام پر متین کر کے یوں کہہ لے کہ میں جب بھی یہ کام کرو تو میری بیوی کو طلاق تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے یہ طلاق مولک ہو جائے گی کہ آدمی جب بھی یہ کام کرے گا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی تو طلاق کلما جب ہے جبکہ شادی نہ ہوئی ہو اور یہ ہو جائے گی طلاق مولک کہ آدمی کسی کام پر طلاق کو مولک کر دے کہ جب بھی میں یہ کام کروں گا تو طلاق یا جب بھی بیوی نے یہ کام کیا تو اس کو طلاق تو یہ طلاق مولک ہو جاتی ہے دونوں کا مسئلہ الگ ہے چیک ہے اچھا محاذ عالم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں رمضان میں اپنی مصروفیت کو کم سے کم کرو تاکہ عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے تو اس مناہ پر ٹیلر حضرات کیا کرے جبکہ رمضان میں ٹیلر کا کام تو بڑھ جاتا ہے دیکھیں اللہ کسی کو روزی کسی ذریعے سے دیتا ہے کسی کو کسی ذریعے سے دیتا ہے بہرحال وہ حضرات اپنی عبادت کا جو ہے ایک وقت متین کریں ایسی باتیں دن میں دو گھنٹے چار گھنٹے اس کے لئے رکھ لیں میند سے کام کریں اور باقی وقت کو اپنے اس میں وہ کریں خرچ کریں اور صرف کریں بہرحال عبادت کا مکلف ہر آدمی ہے اب وہ ٹیلر حضرات کو دیکھنا ہے کہ انہیں دنیا زیادہ کمانی ہے کہ دین زیادہ کمانا ہے وہ ان کے اوپر رہے دیکھیں اگر وہ اتنا کمال ہے جس سے ان کا رمضان کا مینہ اچھے سے گزر جائے تو دونوں کام ہو جائیں ان کی عبادت بھی ہو جائے گی اور لیکن چونکہ ان کے پاس رمضان میں کام زیادہ آتا ہے تو اس لئے وہ سوتے میں جتنا کما سکتے ہو کما اس شکر میں ان کی رمضان کی عبادت رہ جاتی ہے تو فیصلہ ان کے ہاتھ میں انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بے رہا تو یہ ایک اگر وہ ٹائم ٹیبل بنا لے شیڈول بنا لے کہ دن میں چار گھنٹہ مجھے کام کرنا ہے بس باقی وقت اپنی عبادت میں دینا تو امید انشاءاللہ زیادہ وقت عبادت کے لئے مل جائے گا فہد سیفی اسلام علیکم مفتی صاحب کیا ہم کسی کو ایک لاکھ دو لاکھ روپے بھی زکاة دے سکتے ہیں یا جسے اسے اپنے کاروبار کے لئے ایک لاکھ کی ضرورت ہو تو اسے زکاة کی شکل میں دے سکتے ہیں کیا نہیں دیکھیں زکاة کی رقم اتنی کسی کو دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے علماء نے اس کو مکرو کہا ہے دیکھیں آج کے زمانے میں تیس چالیس ہزار روپے اگر کسی بندے کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اس کے اوپر زکاة واجب ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے ایک لاکھ کسی کو دیا تو بھئی اس کے اوپر تو خود زکاة لازم ہو جائے گی تو ایک ساتھ میں اتنی رقم کسی کو دینا علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکرو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں اس کو بیس ہزار دیں مثال کے طور پر صبح میں بیس ہزار روپے دے دی لے بھئی یہ بیس ہزار روپے زکاة کی رقم ہے جو زکاة کا مستحق ہے اس کے لئے کہہ رہا ہوں جو زکاة کا مستحق ہے اس کے لئے کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو کاروبار چلانے کے لئے زکاة کی رقم چاہیے تو ایسے بندے کو صرف اتنا ہی دیں جس سے وہ کام کر سکے اتنی زیادہ رقم دینا اس کو مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ مستحق لوگ جن کے گھر میں کھانے پینے کے بھی وان دے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کے لئے بھی سامان نہیں ہے راشن نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے اس کے مقابلے میں ان کی مدد کریں آپ بات سمجھ لیجئے گا تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بڑی ایماؤنٹ دینی ہے رقم دینی ہے کسی کا آپریشن ہے ایک لاک چاہیے ڈیڑھ لاک چاہیے تو اسے شخص کو زیادہ رقم دینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح میں بیس ہزار روپے دے دیں شام میں پھر بیس ہزار روپے دے دیں صبح میں پھر بیس ہزار روپے دے دیں تو اس طریقے سے دن میں ایک بار دو بار تین بار کر کے توڑ توڑ کر کے رقم دے چھوٹی چھوٹی رقم دے تو اس سے کیا ہوگا ایک بار آپ نے اس کو زکاة کی رقم دے دی اب وہ اس کا مالک ہے وہ چاہے تو اس کو استعمال کرے اور چاہے تو خرچہ کر دے لیکن اگر آپ ایک ساتھ اتنی بڑی رقم دیتے ہیں تو وہ ایک ساتھ صاحب نصاب بن جائے گا وہ ایک ساتھ صاحب نصاب بن جائے گا تو علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیں بھئی اس کو پہلے اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں بقیہ پھر دیتا ہوں تو اس کو خرچ کروا دے بھئی اس کو دے دے جہاں دینا ہے ترے کو جہاں لگانا ہے لگا دیں اب وہ خالی ہو گیا پھر اس کو بیس ہزار دے دیں اس سے کہ بھئی اس کو بھی لگا دے جہاں لگانا ہے جس کو دینا ہے دے دے دیں وہ خالی ہو گیا پھر اس کو توڑ توڑ کر کے زکاة دیں ایک ساتھ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اس کو زکاة نہ دی جائے یہ بہتر ہے لیکن اگر دے دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی دے دیں گے اگر تو زکاة ادا ہو جائے گی وہ لگ مسئلہ ہے کہ پھر وہ صاحبی نصاب بن جائے گا پھر اس کے اوپر بھی زکاة آئے گی جب سال گزر جائے گا تو ٹھیک ہے تو کئی سارے مطلب ہیں ریاض الدین ریاض النائس کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ کا ہے لیکن قرآن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کلام اللہ ہی کا ہے الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جسے کہ مشہور حدیث یوزین ابن آدم کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے یہ سبود دہرہ کہ وہ زمانے کو غالت دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں تو یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں مانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے لیکن یہ قرآن نہیں ہے اور بعض وہ کہ وہ الفاظ حضور کے ہیں لیکن مانا اللہ کے ہیں تو اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے جس کو یعنی اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ہے لیکن الفاظ نہیں ہیں حضور نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے تو حضور کے الفاظ ہوں گے تو وہ حدیث رسول ہوگی اور جو اللہ ہی کے الفاظ ہوں گے مانا بھی اللہ کے ہوں گے تو وہ حدیث و قدسی کہلائے گی اور جو قرآن ہے وہ بھی اللہ ہی کہا ہے یعنی قرآن اور یہ حدیث و قدسی دونوں میں فرق ہے چلیے آگے چلیے ابو سید انساری کہنے ہیں مختصر صاحب رمضان میں ایک ہی مسجد میں ترابی پڑھنا چاہیے یا اگر کوئی الگ الگ مسجد میں ترابی پڑھتا ہے تو دیکھیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی مسجد میں ترابی پڑھیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مکمل قرآن کریم سننے کو مل جائے گا اگر آپ الگ الگ مسجدوں میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب ڈیڑھ پارا پڑھ رہے ہوں امام صاحب ایک پڑھ رہے ہوں اور کوئی اور امام صاحب سوا پارا پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں اگر آپ نے یہاں پڑھا تو آپ کا کچھ قرآن حصہ چھوٹ جائے گا وہاں پڑھا تو کچھ اور چھوٹ جائے گا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک مسجد متین کر لیں کہ مجھے پورے رمضان یہی طرح بھی پڑھنی ہے تاکہ پورا قرآن ایک طرف آپ کو سننے کو مل جائے یا تو پھر ایسی مسجد میں نماز پڑھیں کہ اس مسجد کے امام صاحب اور اس مسجد کے امام صاحب دونوں اتنا ہی پارا پڑھ رہے ہوں یہ بھی سوا پارا پڑھتے ہیں ایک پارا پڑھتے ہیں وہ بھی سوا پارا پڑھتے ہیں یا ایک پارا پڑھتے ہیں تو بیسی صورت میں آپ کا کچھ قرآن کا حصہ چھوڑ جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک مسجد کو متین کر لیں کہ میں مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے اچھا ذہین میر کس طوار اچھا جی السلام علیکم مفتی صاحب جو علیکم السلام فہد صحیفی کہہ رہے ہیں اگر کسی کا دو منت کا حمل گر جائے تو کیا اس کو بھی اللہ کی یہاں فضیلت ہے کیا وہ بچے اپنے ماں باب کو جنت میں لے کے جائے گا جی تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی سواب ملے گا اور وہ بھی یقینا جنت میں اپنے ماں باب کو لے کر کے جائے گا امید یہی اللہ کی ذات سے اچھا ذہین میر کا اگلہ سوال لے کریں آپ کب لائیو آئے مجھے ابھی تک پتہ نہیں لگا ابھی ابھی دیکھا جی سوا نو کا ٹائم تھا لیکن آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے کسی وزر کی وجہ سے تو ساڑھے نو بجے آج ہم نے لائیو پروگرام شروع کیا تھا دیکھیں اگر آپ نے چینل سسکرائب کیا ہے تو جیسے ہم لائیو آتے ہیں تو فوراں یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکشن آتا ہے تو آپ دھیان رکھیں یوٹیوب کی طرف سے نوٹیفیکشن آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم لائیو آ چکے ہیں خاص کر آج کے دن میں اور اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب لائیو آئے کب نہیں آئے آگے چلیے کیا کریں بلال علی کہہ رہے ہیں ترابی میں عورتیں علم طرح سے ہی پڑھیں یا جو پارہ یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو عورتوں کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ علم طرح سے ہی پڑھیں بلکہ جو بھی ان کو قرآن یاد ہو جو بھی حصہ یاد ہو کسی کو ایک پارہ حفظ یاد دے تو ایک پارہ پڑھ لیں پانچ پارے یاد دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو یاد ہو وہ پارہ پڑھ سکتی ہیں حاصل خان کا قلعہ السلام علیکم مفتی صاحب جس طرح تحجد کی نماز نفل پڑھی جاتی ہے فرض نماز کی طرح ایسے ہی نماز استخارہ میں بھی استخارے کی دعا بھی پڑھنا ضروری ہے کہ یا تحجد کی طرح پڑھنا دیکھیں استخارے کی جو نماز ہے وہ صرف نماز نفل نماز پڑھی جاتی ہے دعا بعد میں پڑھی جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے بعد میں دعا مانگی جاتی ہے تو جیسے تحجد کی نماز نفل ہے ایسے ہی استخارے کی نماز بھی نفل ہے جیسے تحجد کی نماز نورمل طریقے سے پڑھتے ہیں ایسے ہی استخارے کی نماز بھی نورمل پڑھتے ہیں استخارے کی نماز میں بعد میں دعا مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بس یہ فرق ہے باقی اور کوئی فرق نہیں ہے اچھا ذہین میر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں امامت کا زیادہ حق کس کا ہے دو حافظ بستی میں ہیں ایک صرف حافظ ہے لیکن ایج میں بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے لیکن حفظ بھی اور مولانا کورس کرتا ہے زیادہ حق امامت کا کس کا ہے دیکھیں جس کو زیادہ مسئلہ مسائل کا پتا ہے اس کو کرنا چاہیے یا پھر جو عمر میں بڑا ہے جو عمر میں بڑا ہے تو زیادہ امامت کا مستحق وہ ہے چونکہ جو بڑا ہوگا تو لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں اس کے بعد زیادہ مانتے ہیں اس کو زیادہ محتبر سمجھتے ہیں بچے کے مقابلے میں تو جو زیادہ حافظ ہے جس کو اچھا پڑا نہ آتا ہے جس کو زیادہ مسائل کا علم ہے یا تو پھر جو زیادہ بڑا ہے بہرحال امامت کا حدیث میں ایک وہ بتایا گیا ہے کہ عالم بالمسائل ہو یعنی جس کو زیادہ وہ ہو یا تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ ہو کئی سارے ترتیبار بتائی گئی ہیں تو بہرحال اس مسئلے میں جو بڑے ہیں ان کو زیادہ امامت کا حق ہونا چاہیے محمد خلیل خان آگئے بھائی بہت سارے مسئلے لکھ دی ایک ساتھ میں کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی نہیں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا میرا اس کے پر مسئلہ موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا رمضان کے مسائل کے تعلق سے ٹھیک ہے کیا بلگم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی بلگم نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے محمد خلیل خان کہا کہ دانت سے خون نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی دیکھیں اگر دانت سے خون نگلا اور آدمی نے اندر نکل لیا ہے خون کو اندر نگل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے خون نہ نگلیں خون کو باہر تھوک دیا جائے ٹھیک ہے تو خون نگلنے سے روزہ ٹوڑ جائے گا یاد رکھیے گا اچھا زہین امیر اور کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تراوی علم طرح قیفہ پارا یا قرآن پڑھے جی کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے میں نے بھی وضاحت کی ہے کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے جو بھی صورتیں ہیں جو بھی پارا یاد ہو الطافزن کہہ رہے ہیں مسئلہ اور فتوے میں مسئلہ اور فتوے میں کیا فرق ہوتا ہے اس سلسلے میں حکم کیا ہوگا یا فتوے کا یوں کہہ لیجئے کہ بعض وہ مسائل ہیں جن کا شریعت میں حکم نہیں ہوتا شریعت میں ان کے تعلق سے کوئی واضح حکم موجود نہیں ہوتا تو علماء مسئلے سے اس حکم کو نکال کر کے بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں حکم یہ ہوگا تو علماء جس چیز کا فتوہ لکھ کر کہہ دیں کہ بھی اس مسئلے میں حکم شرائیوں ہوگا تو اس کو فتوہ کہا جاتا ہے تو مسئلہ اور فتوہ میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے تقریبا ایک ہی چیز ہے ابو سید انساری کہا گیا رہا ہے مفتی صاحب شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچیں کوئی دعا بتا دیں شیطان کی بری بری سوچ سے کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ میں جو بڑے بزرگ بتاتے ہیں ایک اور وہ وظیفہ ہے لا مرغوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا مطلوبی الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں امید انشاءاللہ اللہ کے محبت دل میں گھر کر جائے گی اور بری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی اچھے کہا کریں آگے ذہین کیا کریں مردہ کا کافر کیا کریں کافروں کو جلا سکتے مردہ کپڑوں کو جلا سکتے ہیں یا نہیں جی جلانا بہتر نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے جو مردے کے جو کپڑے ہیں میت کے تو یا تو اپنے استعمال میں لے آئیں یا تو پھر کسی غریب وغیرہ کو دے دیا جائیں تو یہ جلانے سے بہتر ہے غلام محمد کریں اگر کوئی امام کیا کریں کوئی امامت کر رہا ہے رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اور مقتدی امام دونوں کو ربنا لکل حمد کہنا ہوگا دیکھیں امام جو ہے وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور ربنا لکل حمد بھی کہنا چاہیے اور مقتدی کو سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے اس کو صرف ربنا لکل حمد کہنا ہے تو مقتدی ربنا لکل حمد کہے گا اور امام دونوں کہے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر امام صرف سمی اللہ لمن حمدہ کہے ربنا لکل حمد نہ کہے تو ابھی کوئی مزائقہ نہیں ہے نماز ہو جائے گی محمد خلیل خان کہنا ہے روزے میں ڈاڑھی بنانا اور بلے کلر لگانا ایک شخص کو میں نے دیکھا دیکھیں بال کٹوانا بھی جائز ہے اور شیونگ کروانا اگرچہ حرام ہے ڈاڑھی کے بال کٹوانا ڈاڑھی کو کٹ چھاٹ کروانا جو شریح ہے ایک مٹھی سے کم کرانا ٹھیک ہے شیونگ کرانا اس لئے میں نے لفظ استعمال کیا تو اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اگر کوئی کرواتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے پر فرق نہیں پڑے گا تو ناخن کاٹنے سے سر کے بال کاٹنے سے موچ کاٹنے سے یا تو ڈاڑھی کے بال کاٹنے سے اور یا تو موئے زیر ناف شرمگا کے بال کاٹنے سے بگلوں کے بال کاٹنے سے سرما لگانے سے اتر لگانے سے پرفیوم لگانے سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ علیکہ بات ہے کہ ڈاڑی کے بال کٹوانا حرام ہے ایک مٹھی سے کم یہ مسئلہ بلے اکلر کا ہے کہ بلے اکلر اگر چھے لگانا حرام ہے لیکن اسے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ذہین میر کیا کہہ رہے ہیں دشمن سے گائب ہونے کی دعا بتاؤ آپ کی مہربانی ہوگی آج کل دشمنوں کا زمانہ ہے بھئی یہ کوئی ایسی کوئی ایسا وظیفہ تو ہے نہیں کہ آدمی گائب ہو جائے گائب ہو جانا تو جنات کی فطرت ہے یہ صفت اللہ نے ان کو دیئے کہ وہ گائب ہو جاتے ہیں اس کے لئے بہتر یہ ہے یہ دعا پڑی ہے آپ اس کا معامل بنائیے دشمنوں سے حفاظت کے لئے یہ بہت مجرب اور آزمدہ عمل ہے کہ یہ دعا پڑیں گے تو انشاءاللہ ظالم لوگ دشمن لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے ہمارے بڑے بزرگوں نے اس کا تجربہ نقل کیا ہے اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے آگے چلے شیخ خفان کہہ رہے ہیں جو گھر میں تراوی پڑھا رہا ہے تو وہ سنت ہے یا واجب ہے پینڈمک میں دیکھیں تراوی تو ہم کو پڑھنی ہے سنت موقعہ ہے جو واجب کے قریب ہے تو تراوی تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ چاہے گھر میں پڑھیں یا تو مسجد میں اگر مسجد میں اجازت نہیں ہے تو گھر میں آپ پڑھیں اور بہتر ہے جیسا کہ میں نے اس کا کسی حافظ کو ہائر کر لیں کسی حافظ صاحب کو متین کر لیں ان کے پیچھے تراوی پڑھیں تاکہ آپ کا قرآن بھی ہو جائے تراوی بھی ہو جائے اور اگر حافظ صاحب نہیں ملتے ہیں تو آپ کو اپنی تراوی تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں تو تراوی پڑھنا یہ واجب کے درجے میں ہے اگرچہ سنت موقعہ ہے مازالم کیا کریں ہم لیڈیز ٹیلر ہیں مفتی صاحب اللہ کا کرمہ سال بھر کماتے ہیں رمضان میں کپڑے نہ لیں تو کسٹمر بہت ستاتے ہیں زبردستی کرتے ہیں جڑکنا اچھا نہیں لگتا بھر یہ آپ دیکھ لیں آپ کو دنیا چاہیے کہ دین چاہیے رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے فیصلہ آپ کا ہے آپ کو کس کو راضی کرنا ہے لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے آجھا آگے چلیے زہین امیر کا کہہ رہے مفتی صاحب زیادہ امامت کا حق بتاؤ بتا ہے تو کہ جو بڑے ہیں ان کا حق زیادہ ہے وہ حافظ بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں تو اس اعتبار سے ان کو زیادہ موقع دینے چاہیے ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں محمد خلیل خان کہا کیا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی نہیں اگر الٹی ہونے کے بعد اس کو واپس نہیں نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھے ایسا نہیں ہے ہاں اگر الٹی آئی تھی موں میں کچھ تھی اور آپ نے واپس نکل لیا اس کو جان بوجھ کر کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر الٹی ہوئی اور بغیر اختیار کے کچھ حصہ واپس چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جان بوجھ کر کے جو حصہ واپس لے کر کے گئے ہیں اس سے روزہ ٹوٹے گا باقی پورا حصہ باہر نکل گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کچھ حصہ باہر نکل گیا اور بغیر اختیار کے کچھ حصہ واپس چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اچھے سے سمجھ لیجئے ایس کے آر کے آگر ہیں کچھ لوگ زکاة میں سستی ساری لاکر دیکھیں زکاة میں سستی نہیں کرنی چاہیے زکاة میں سستی نہیں کرنی چاہیے بھائی جس کا حق اس کو دے دینے چاہیے یہ رمضان کے ایک مہینہ ہے اللہ تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں تو آپ زکاة نکالیں تاکہ غریبوں کا بھی پیٹ بڑے کھانے پینے کا راشن قید وغیرہ کونکہ انتظام ہو جائے تو زکاة میں سستی کرنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے فاسق کے کیا معنی ہے فاسق کے معنی یہ ہے جو گنے گار ہو جو گنے کرتا ہو اس کو فاسق کہا جاتا ہے تو فاسق کے معنی ہے گنے گار یعنی مومن تو ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جائے گا جیسے ٹی وی دیکھتا ہے تو فاسق ہے جھوڑ بولتا ہے تو فاسق ہے ٹھیک ہے بد نظری کرتا ہے تو فاسق ہے نمازیں نہیں پڑھتا ہے تو فاسق ہے تو فاسق کا ملب ہوتا ہے گنے گار علی شاہ شیخ کیا کریں مفتزہ آپ نے پہلے کی ویڈیو میں خون کی کمیوں کچھ نسخیں بتایا تھے وہ دوبارہ بتا دے بھئی اسی حسن میں دیکھ لیجئے فیلال میرے ذہن میں نہیں ہے اچھا ذہین میر کا کہہ رہے ہیں بہت برا خیال آئے تو کیا کریں کوئی وظیفہ بتا ہو جی بہت برا خیال آئے تو بھی یہی پڑھیں لا مرغوبی اللہ لا مطلوبی اللہ لا محبوبی اللہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ تو کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا موش بنوائیں سر کے بال کٹوائیں ٹھیک ہے شرمگا کے بال کٹوائیں ناخن کٹیں سرما لگائیں کانوں میں جو ہے سر میں تیل لگائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آگے چلیے فرحان مبین کہہ رہے ہیں کیا عورت نو مولود بچے کان میزان دے سکتی ہے یا نہیں ایک حافظ دو جگہ ترابی پڑھا سکتا ہے یا نہیں تو نفل پڑھانے والا سنت والوں کی امامت نہیں کرا سکتا ہے تو اس لئے ایک حافظ صاحب دو جگہ ترابی نہیں پڑھا سکتے ٹھیک ہے اس کے اوپر میری مفصل ویڈیو موجود ہے آپ جا کر کے چیک کر لیجئے گا رہ گیا یہ کہ عورت بچے کان میں ازان دے سکتی ہے یا نہیں تو جی ہاں عورت بچے کے کان میں ازان دے سکتی ہے اگر وہ جانتی ہے ازان دینا ٹھیک ہے پاک سافے تو عورت بچے کان میں ازان دے سکتی ہے کوئی مضارقہ نہیں ہے زہین میرا اکڑا سوال ہے آج مسجد میں پانچ آدمیوں سے زیادہ لوگوں کو کیا فابندی ہے مسجد سے رکاتا ہے تو کیا کریں بھئی گھر میں نماز پڑھ لیں اگر مسجد میں فابندی ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیجی آپ گھر میں تو کسی لئے فابندی نہیں ہے حضور نے فرمایا میرے لئے پوری روی زمین مسجد بنا دی گئی ہے پوری روی زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اسی شکل میں آپ گھر میں جماعت پڑھ کر رکھیں بنا کر کے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ جماعت کا سواب آپ کو مل جائے گا جی کہہ رہے ہیں زکاة کن کو نہیں دے سکتے اچھا خلیل حبائی کا سوال ہے جی زکاة اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں بہن کو دے سکتے ہیں ایسے ہی خالہ کو دے سکتے ہیں پھوپی کو دے سکتے ہیں چاچا کو دے سکتے ہیں ماما کو دے سکتے ہیں نانا کو دے سکتے ہیں تو بیوی شہر کو شہر بیوی کو نہیں دے سکتی اور ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے اور بچے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے باقی جو ضرورت مند ہے جو مستقی کے زکاة تو ان میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے آپ کس کو دینا چاہتے ہیں بتائیں ذہین میر کہا گرے ہیں آج کیا گرے ہیں جاہید کیا گرے ہیں فراغ ہے یا نہیں ہے وضافر ارے یار یہ اس طرح کے مسئلے نہ پوچھا کریں بھئی کسی عالم سے مل کر اس طرح کے مسئلے پوچھا کریں یہاں شوشل میڈیا پر مناسب نہیں ہے بھائی سیفی کہا گرے ہیں داخل ہونے والی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نکلنے والی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اچھا ٹھیک ہے احمیس حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے لئے دعا کیجئے جی اللہ آپ کو جیسے ہر شفائے کاملہ دے آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے تمام تمناوں کو پورا فرمائے آمین اب اسی دن سارے کر رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی حافظ رمضان تراوی نہیں پڑھاتا ہے تو وہ مسجد میں تراوی پڑھ سکتا ہے جہاں پڑھ سکتا ہے پڑھائیں نہ پڑھائیں وہ اس کا اپنا فعل ہے تو تراوی تو پڑھنی ہے کوئی حافظ صاحب ہے تو اس کے لئے پڑھانا ہی ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی ضروری ہو دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ اکرام ہیں اور جو حافظ صاحب پیچھے سنتے ہیں تو وہ بھی تو سنتے ہی ہیں پڑھاتے تو نہیں ہیں ایک مسجد میں ایک پڑھانے والا ہوتا ہے ایک سننے والا ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی کیا کہے تیرہ وارہ تھی یار صحیح سے کم سے کم لکھ تو لیا کرو وہ مجھے پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو آپ کیا کہنے ہیں ذرا صحیح سے لکھ لیا کریں ٹھیک ہے اس کو سینڈ کرنے سے پہلے ایک بار اچھے سے چیک کر لیا کریں کہ آپ نے کیا لکھا ہے ٹھیک ہے تو سوال ایسا لکھیں کہ میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ کو جواب دے سکوں اچھا اور کہا کریں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کس نے پڑھا تھا مفتی صاحب جی فیلحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کی نماز سے جنازہ کس نے پڑھائی غالب گمان یہ ہے کہ شاید حضرت عثمان نے پڑھائی ہوگی یہ غالب گمان ہے پکا یقین نہیں ہے الطاف حسین کہہ رہے ہیں شادی میں نیوتہ دینا اور لینا کیسا ہے درست نہیں ہے یہ سب غیروں کی رسمیں ہیں شادی میں نیوتہ لینا اور یہ اس طرح کی جو بیجا رسمیں ہیں سب کیسا وہ غلط ہیں شادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ متین کر لیا جائے بھی فلا وقت میں اپنے بچوں کی شادی کریں گے اور بس اجابہ قبول کرا لیا جائے بس سادگی کے ساتھ میں حچہ اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کو کس نے غسل دیا تھا مفتی صاحب جی جو آپ کی جو باندی تھی اس نے غسل دیا تھا آپ کو حضرت علی والی جو بات ہے وہ مرجوع ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو غسل دینے کی جو بات آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی پانی وغیرہ دے کر ان کی مدد کر رہے تھے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ شاید ام ایمن جو باندی تھی تو انہوں نے یا کوئی اور باندی تھی انہوں نے حضرت عائشہ کو غسل دیا تھا ٹھیک ہے سرئی وہ حضرت فاطمہ کا تاتھا ہاں ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کا تاتھا وہ جو حضرت علی کی بات ہے حضرت عائشہ کو غسل وہ کس نے دیا تھا پتہ نہیں محضرت فاطمہ سمجھ کر کے جواب دے رہا تھا معاف کیجئے گا اچھا الہودہ کہنا السلام علیکم کیا آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں جی فون پر معلوم کیجئے گا جو بھی آپ کا خواب ہوگا وہ بھی دن میں آپ معلوم کیجئے گا ٹھیک ہے ذہین میراج تو آپ نے ریکارڈ توڑ دی ہیں آج آپ کو پورا انعام ملنا چاہیے فڑا فڑ سوال فڑا فڑ سوال آج آپ کو جس کے دل میں اسلام نہیں ہیں تو وہ تو خود اللہ کی رحمت سے دور ہے تو آپ کو بد دعا کرنے کیا ضرورت ہے آج آپ میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کو ایک گھنٹہ دس منٹ ہو گئی ہے تو باقیہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اور زیادہ سوال جواب نہ کریں انشاءاللہ میں دو چھائے منٹ میں یہ پروگرام مکمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بھئی اس میں جو ایک لائو سپر چیٹ کا سپر چیٹ کا جو آپ کوشش کیجئے کہ سپر چیٹ کے ذریعے سے آپ سوال پوچھ لیا کریں جن لوگوں پتا ہے کیسے کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں تو آپ سیکھ لیجئے کہ سپر چیٹ کے ذریعے سے کیسے سوال پوچھتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سوال بھی ہو جائے گا اور کچھ آپ کی طرف سے آپ سوال پوچھ لیا کیجئے گا چیٹ کے سیکشن میں جو سائیڈ میں ڈالر کا نشان بنا ہوا ہے اس پر آپ ٹچ کریں گے اور آپ اس میں رقم ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد وہ اس کا ایک طریقہ ہے تو جن لوگوں پتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ بھئی سپر چیٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ لیا کریں تاکہ تھوڑا تعاون بھی ہو جائے ٹھیک ہے اچھا آگے چلیے اور کیا ہے ہاں ازان کا زیادہ حق کس کا ہے بچے یا جوان یا بھزرو جو محزن صاحب ہیں ان کا حق ہے جو محزن صاحب ہیں ان کا حق ہے یا اگر محزن صاحب نہیں ہے تو پھر جس کے ازان کا تلفز صحیح ہے وہ چاہے بڑا ہو جوان ہو جو بھی ہو تو جس کے ازان کا تلفز صحیح ہے پھر اس کو ازان دینی چاہیے حافظ دانش اوفیشل کرے مفتی صاحب آپ اپنے چینل کمیونٹی باکس میں اگر میرے چینل کا لنک لگا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی جزا کر اللہ خیر بھئی آپ پرسنل میں بات کیجئے آپ یہاں لائے سوال جب میں کر رہے ہیں خیر ٹھیک انشاءاللہ مجھ سے بعد میں رابطہ کیجئے گا ٹھیک اچھا احمس محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے گردے میں پریشانی ہے دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کاملہ آج لا دائمہ مسلمی رنسوی فرمائے تمام جسمانی روحانی بیماری اسے شفاہ تا فرمائے آمین بھئی سب وہ لوگ ان کے بھائی کے لئے دعا کریں عبد الرحمان کہہ رہے ہیں اپنا بچوں کا پہلا حقیقہ کرنا چاہیے کیا اپنے والد والدہ کرنا چاہیے پہلا بچوں کا حقیقہ زیادہ پہلے ہے اب جن کا ہوا ہی نہیں ہے تو ان کا تو ہوا ہی نہیں ہے اب ان کی کرنے کیا ضرورت ہے لیکن اگر کریں تو ابھی اگر اللہ نے آپ کو استعداد دیئے ہمت دیئے تو کر سکتے ہیں لیکن بچے کا جو حقیقہ کیا جاتا ہے وہ بچپن میں کیا جاتا ہے بڑے ہو کر کے نہیں لیکن اگر بڑے ہو کر کے بھی کوئی کرے گا تو امیدی کہ انشاءاللہ سوا ملے گا باقی سنت تو نہیں کہلائے گا سنت جو حقیقہ ہے وہ تو ساتھوے دن چوبیسوے دن یا تو ساری چودھوے دن یا تو اکیسوے دن ہے تو ساتھ چودھہ اکیس ان دنوں میں کرے گا تو سنت کہلائے گا اس کے بعد جب بھی زندگی میں کرے گا تو وہ سنت نہیں بلکہ نفل کہلائے گا تو اس لئے پہلے بچوں کا کریں پھر اگر اللہ نے آپ کو وسط دی ہے تو اپنا بچے ہیں اور انشاءاللہ رمضان میں چار بڑے کا ٹائم رہے گا ذہین مل کر ہے مفتی صاحب ارے یار آپ یہ اس طرح کی بھئی سوالات نہ کریں دیکھیں شوشل میڈیا پر بہتر لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ذرا ذرا سے باتوں کا لوگ پتنگڑ بنا دیتے ہیں آج کل ویسے بھی حالات خراب ہیں تو اس طرح کے سوال آپ یہاں نہ کریں اور اگر آپ مجھے فسانا ہی چاہتے ہیں تو وہ ہی بتا دیجئے بھئی ہیں اب میں ان سوالوں کا یہاں جواب دینے بیٹھوں تو کوئی کل کو دوسرا اس کو ترود مروڑ کر کے اس کا کیا بنا کر کے پیش کر دے یا آپ میں اور تھوڑے جانتے ہیں بھی مولانا خالی صلی اللہ رحمانی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کتنا بڑا وبال ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں پر چار مسجدیں ہیں تو بہتر ہے کسی ایک مسجد سے ازان دی جائے چاروں سے نہ دی جائے بس اتنی سی بات تھی اور وہ بھی اس کے پیچھے کچھ مسئلہتیں تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا اب غیروں نے اس کو سادش کے طور پر لے کر کہ اتنا بڑا مسئلہ بنا دے اور کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ایک ہی ازان دی جائے گی بلکہ وہ بھی نہ دی جائے اس سے پولوشن پھیلتا ہے یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حضرت کو معافی مانگنی پڑی اور یہ کہا بھائی وہ میں نے کسی مسئلہت کی وجہ سے کہا تھا وہ میرے اپنی ذاتی رائے تھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میں نے کسی کو نہیں روکا ہے میں نے کسی کو منع نہیں کیا اور میری بات شریح مسئلہ نہیں ہے تو لوگ ذرا سی باتوں کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور آپ اتنی بڑی بات جو کہ مختلف ہی ہے جو غیر ہو کر ہمارے درمیان اتنا بڑا جھگڑے کا ذریعہ ہے آپ وہ یہاں شوشل میڈیا پر آپ پوچھ رہے ہیں تو بھائی تھوڑی سی اقل کیجئے مجھے پھسوانا چاہتے ہیں تو سے بتا دیجئے لیکن خدا کے واسطے اس طرح کے سوال ایسی جگہوں پر مت پوچھئے آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو بھی ہے اپنے یہاں کے جو بھی عالم ہے امام صاحبہ حافظ صاحبہ تو ان سے جا کر پوچھ لیجئے انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے اور اگر مرسی پوچھنا ہے تو پھر پرسنل میں آکے مل لیجئے گا پھر بتائیے گا انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن ایسی جگہوں پر پوچھنے سے اس طرح کے سوالات احتیاط کیجئے گا چونکہ کوئی کون کب اس کا میس یوز کر جائے غلط فائدہ اٹھا جائے میں اور آپ نہیں جانتے حالات بہت خراب ہیں ابھی کے سمجھ رہے ہیں آپ نبی نے رمضان میں اور پھر وہی سوال ہو گیا جی ہاں غزوہ بدر جو ہویا تھا وہ تو وہ رمضان میں ہی ہوا تھا غزوہ بدر جو ہوا تھا جنگ ہوئی تھی تو وہ رمضان میں ہوئی شاید اس کے علاوہ بھی کوئی اور کچھ غزوے ہوں گے جو رمضان میں ہوئے ہوں گے تو لڑائیاں رمضان میں ہوئی ہیں امام الدین کہہ رہے ہیں اگر کسی پینٹر کے ہاتھ پر مین پینٹ لگا ہو تو کیا کرے کیا اس طرح نماز ہو جائے گی دیکھیں اگر پینٹ کو اتارنا کلر کو رنگ کو اتارنا ممکن ہے تو اتارے بھلے تھوڑا رگڑ کر کے گھس کر کے یا گھاس لیٹ جو آتا ہے مٹی کا تیل جو آتا ہے اس کو ڈال کر کے یا کوئی اور ذریعہ اختیار کرے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اتار دے لیکن اگر اس کو اتارنا مشکل نہ ہو سوری مشکل ہو نہ اتار سکتا ہو آدمی اس کو تو پھر اسی حالت میں اس کے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے آگے چلیے محمد قلیم کہنے کتنی عمر سے روزہ رکھنا ہے شریعت میں جی دیکھیں جب بالک ہو جائے جب بالک ہو جائے تب سے روزہ رکھنا شروع کر دے بالک ہونے کے علامت ہے جیسے احتلام کا ہونا شرمگاہ پہ بالو کا آ جانا احتلام کا ہو جانا تو یہ کچھ علامتیں ہیں بالک ہونے کی تو جب یہ علامتیں پائے گئی تو بالک ہو گیا وہ چاہے دس سال کا ہو چاہے بارہ سال کا ہو لڑکی کا بھی یہ مسئلہ ہے لڑکے کا بھی یہ مسئلہ ہے اور اگر بالک ہونے کے کوئی علامت نہیں پائی گئی ہے تو پھر پندرہ سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالک سمجھ جاتے ہیں شریعت میں اور پھر ان کے اوپر روزہ رکھنا لازمی ہوگا مفتی صاحب نبی کے پاس کتنی تلواریں تھی بھئی صیرت پڑھ لیجئے شمائل ترمیزی آپ پڑھ لیجئے یا تو اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ وہ آپ کو ساری تفصیل مل جائیں گے ان کے نام بھی مل جائیں گے اور وہ بھی مل جائیں گے اب اسی دن سارے گرے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیزاق اللہ جی شکریہ مفتی صاحب حق بات پر کسی کے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے افو درگزر اسلام تعلیم دیتا ہے پیاروں محبت سے رہنا چاہیے افو درگزر کر کے رہنا چاہیے دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے شیطان دلوں میں آج دشمنی ڈالے گا پھر نقصان پہنچانے پر عبارے گا پھر حسد دل کے اندر آئے گا تو بہت ساری گناہوں کا مجموعہ ہے تو اس لئے دشمنی سے بچیں افو درگزر سے کام لیں تبلیغ جماعت میں جانا کدر سے ثابت ہے دیکھیں قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے آج کل جو یہ لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے بلکہ تو بعد کے زمانے میں اللہ نے مرنی علیہ السلام علیہ کے اوپر یہ طریقہ الہم کیا تھا اور یہ طریقہ بڑا نافع ہوا بڑا کارگر ہوا تو اس لئے اس کی گنجائش ہے چونکہ اس میں نکل کر کے اپنی اصلاح کی جاتی ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے خلاف شرعہ کہا جا سکے تو اس لئے اس کی علماء نے اجازت دی ہے باقی اس سلسلے میں اور مزید تفصیل ہے انشاءاللہ بعد میں رابطہ کیجئے گا تو آپ کو پوری تفصیل میں بتا دوں گا مفتی صاحب رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں میں نے آج بیان اپلوڈ کیا ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں آوڈیو بیان ہے آج ہی سنڈے کا بیان تھا سنڈے کو زہر میں ہمارے بات ہوتی ہے مسجد میں بیان ہوتا ہے تو وہ بیان میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے تیاری کریں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں فتلیم کھانا فریج کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے آپ ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ام قیو نزیری ام قیو نزیری کہہ رہے ہیں کیا روزے دار طاقت کے انجیکشن لگوا سکتا ہے دیکھیں انجیکشن لگوانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن طاقت کا انجیکشن لگوانا کیلئے سے آدمی کو بھوک پیاس محسوس نہ ہو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکروح ہے اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کروانا مکروح ہے کیونکہ روزے کا مقصد ہے بھوکا پیاسا رہنا بھوک پیاس کے شدت کو برداشت کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ روزے کا مقصد ہے اور جب آدمی طاقت کے انجیکشن لگوا لے گا تو نہ اس کو روزہ لگے گا نہ پیاس لگے گی تو جو روزے کا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا تو فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا تو اس لیے اگرچہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ چاہے طاقت کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن طاقت کا انجیکشن لگوانا مقروح ہے ٹھیک ہے تو طاقت کی انجیکشن سے بچنا شایئے ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی اندر بہت کمزوری ہے وہ ادر ڈیز کے اندر یعنی دوسرے دنوں میں بھی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے پھر اگر وہ روزے میں بھی لگواتا ہے تو اس کے لیے تو گنجائش ہے چونکہ اس کا معمول ہے نہیں لگائیں گے تو طاقت کا انجیکشن صرف رمضان کے لیے لگوانا یہ مناسب نہیں ہے یہ مقروح ہے اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹے گا تبسو منساری کیا کہہ رہے ہیں سہری کا آخری وقت کب تک ہے اگر دوہ صبح صادق کے وقت کھائی تو روزہ ہوگا یا قضہ آئے گی صبح صادق کا وقت اگر ہو چکا تھا تو اب روزہ نہیں ہوگا اگر سہری کا لاشٹ ٹائم تھا سہری کا وقت باقی تھا پھر آپ نے دبا کھائیے تو روزہ ہو جائے گا لیکن صبح صادق کو ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوگا اس کی قضہ آپ کو بعد میں کرنی ہوگی ٹھیک ہے ذہین امیر کہا کرے ہیں مفتی صاحب ٹوپی لگانا ثابت کر کے بتاؤ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کہیں امتحان حال میں بٹھا دیا اور بولا ہے اس کو ثابت کر کے بتاؤ یہ لکھ کے بتاؤ اور وہ کر کے بتاؤ دیکھیں ٹوپی لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیوں کا کلر اور صحابہ کی ٹوپیوں کا رنگ اور ترکی ہوتی تھی یمنی ہوتی تھی اس کا بھی ذکر ہے احادیث میں فیلحال تو وعدیث میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بعد میں رابطہ کیجئے گا تو میں آپ کو وہ حوالے جات بھیجوں گا جن میں حضور کی ٹوپی اور صحابہ کرام کی ٹوپیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ذرا ٹوپی لگایا کرتے تھے اور ٹوپی ہی پہن کر کے رہا کرتے تھے ٹھیک ہے تو ٹوپی لگانا ثابت ہے اچھا کیا کر رہے ہیں امام الدین پہلے زندہ کی طرف سے قربانی کی جائے مردہ کی طرف سے پہلے جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی واجب قربانی ادا کرے اپنی واجب قربانی ادا کرے اور اگر اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اللہ نے اور حمد دیئے استطاعت دیئے تو پھر کسی کی بھی طرف سے کی جا سکتی ہے پھر کسی کی بھی طرف سے کر سکتے ہیں کسی زندہ کی طرف سے کریں نفلی کریں کسی مردہ کی طرف سے کریں کسی کی بھی طرف سے کریں ٹھیک ہے اور اگر اپنی واجب نہیں ہے مردوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کسی کی بھی طرف سے کیا جا سکتا ہے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں جماعت والے مفتی کا کلاب بولتا اس کا لحاظ بتا مفتی صاحب عورت مرگے کو زبا کر سکتی ہے جہاں اگر وہ زبا کرنے کا طریقہ جانتی ہے تو عورت جانور بھی زبا کر سکتی ہے چاہے مرگی ہو چاہے بکرا ہو چاہے بھین سوٹ وغیرہ تو اگر وہ زبا کرنے کا طریقہ جانتی ہے تو کر سکتی ہے لیکن پردے کا خیال لکھے تبصو منصاری کا کہہ رہے ہیں کیا انسولین لے سکتی ہے روزے کی حالت میں انسولین اگر وہ انجکشن ہے جو خال کے اندر لگایا جاتا ہے اگر وہ انجکشن ہے جسے شگر والے مریض یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ خال کے اندر لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ اس سے جو بھی انجکشن دوائے وغیرہ ہے وہ پیٹ کے اندر نہیں جاتی براہ راست ٹھیک ہے تو انسولین لگانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر کوئی اور چیز ہے تو بتا دیجئے باقی میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ انسولین لگانا اس سے کوئی کہا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ذہین میرے کے اور کہہ کر رہے ہیں قرآن کی وہ آیت بتاؤ جس میں کہہ کر رہے ہیں بیماروں کے لئے شفا ہے قرآن کی وہ آیت قرآن کی تو ہر آیت ہی شفا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اس میں شفا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے چاروں قل پڑھ لیجئے اس کے اندر شفا ہے آیت القرصی پڑھ لیجئے اس کے اندر شفا ہے سورہ یاسین پڑھ لیجئے اس کے اندر تو قرآن کی تو آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیجئے ہر ایک کے اندر شفا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے وہ چیزیں نازل کی ہیں جو شفا ہیں تو آپ کچھ بھی پڑھ لیجئے شفا کے نیئے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا محمد خلیل خان کہا گیا ہے سید کو زکاة دے سکتے ہیں علماء نے سید کو زکاة دینے سے منع کیا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ سید اور آل سید کے لئے زکاة کیا ہے حرام ہے منع ہے ہم زکاة نہیں لیتے تو اس لئے سید کو زکاة نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کی مدد نفلی اور کیا کہتے ہیں ہدیہ وغیرہ سے اور گفت سے سید کی مدد کرنی چاہیے زکاة نہیں دینی چاہیے اس کو زکاة دینے چاہیز نہیں ہے زہین میرور کا کہتے ہیں مفتی صاحب نبی کہتے ہیں فکر نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضور کی نماز جنازہ انفرادی ہوئی تھی کسی شخص نے نہیں پڑھائی تھی دو دو چار چار کی شکل میں لوگ جاتے تھے نماز پڑھکی آ جاتے تھے تو کوئی ایک شخص نہیں تھا جس نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی تو ایسا نہیں تھا بلکہ مختلف لوگوں نے الگ الگ ٹولیا بنا کر کے نماز پڑھئی ہے ہر ایک نے تو یہ شکل لہی تھی حضور کی اس کے اچھا بھائی میں عرض کر چکا ہوں اور سوالوں کے جوابات کافی وقت ہو گیا ہے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے تو اس لیے اور سوال نہ پوچھے اس طرح وکس لگانا سردی ہو روزے کے حالت میں ناک کے اطراف میں دیکھیں اگر اس کی جو سگند ہے یعنی ایک اعتبار سے یوں کہہ لیجئے اس سے جو ذرات اڑتے ہیں وکس وغیرہ جو لگایا اگر اس کے ذرات اڑ کر کے ناک میں چلے جاتے ہیں تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر ناک میں اس کے ذرات نہیں جاتے خوشبو نہیں جاتے اگر اس کی ناک میں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لگایا جائے سر وغیرہ پر لگا دیا ہے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ناک میں لگائیں گے تو امید یہ ہے کہ اس کے کچھ ذرات ہیں خوشبو وغیرہ ہے تو وہ ناک کے ذریعے سے چلے جائے گی تو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اس سے احتیاط کی جائے حیز کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں جی نہیں حیز کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا بعد میں قضا کرے گی ٹھیک ہے حیز کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا اور کیا کریں مفتی صاحب عورت کا روزہ بیمار میں عورت اگر بیمار کیا کریں اگر عورت بیمار روزہ رکھ سکتی ہے روزہ رکھنے کی حمد تو رکھے اور اگر نہیں رکھ سکتی ہو تو بعد میں قضا کریں اب اسی دن سارے کریں مفتی صاحب اس بات راوی کہاں پڑھیں اپنے گھر میں پڑھ لیجئے بھئی اگر مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنے گھر میں پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کا حافظ سب سے پہلے کون تھے بیار دیکھیں میں آپ سے حض کروں کہ یہ سوال جواب وہ ہوتا ہے جو ہمارے روز مردہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں حلال ہے یہ حرام یہ آپ میرا امتحان لینے بیٹھے ہیں یا جنرل نالج کا سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ سوال جواب نہیں ہوتا اس کے لئے معلومات کا خزانہ اور دنیاوی معلومات بے شمار معلومات کی کتابیں ہیں وہاں آپ کو یہ سارے سوالات کے جوابت مل جائیں گے تو یہ سوال آپ یہاں نہ پوچھیں اللہ کے باستے کیونکہ آپ کے ان سوالوں کے وجہ سے اور دوسرے بھائیوں کے سوالات رہ جاتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے اس کو کیسے کریں گے تو یہ سوال آپ یہاں پوچھئے یہ معلومات والے سوال یہاں نہ پوچھئے یہ دیکھو یہ سارے وہی سوال ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن اللہ نے خود لکھا تھا کیا اللہ حسین مدلہ مرد الملہ ٹھیک ہے کیا کہہ رہے یہ رناج شیخ کیا کہہ رہے روزے میں اگر وضو کے وقت غلطی سے پانی ناک میں یا موں میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھے اگر غلطی سے چلا گیا ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر جان بوجھ کر کے اندر نگلا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اگر غلطی سے گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا محمد خلیل جزاک اللہ اللہ کو کامیابی جیس شکریہ جزاک اللہ فرشتوں کو قرآن یاد ہے سبحان اللہ آپ کے سوالات ایسے ہیں آپ کے سوالات ایسے ہیں جو مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہ دوں آپ کے جو بھی سوال ہے آپ بعد میں مجبور سے پوچھئے گا یہ نالیج کے سوال ہے جرنل نالیج کے سوالات ہیں آپ کے اچھا کہ کہا اگر اگر ایم حسین قربانی کس پر واجب ہے ایک فیملی میں کتنے دیکھیں یہ قربانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر میرا مفصل ویڈیو موجود ہے میرا تحریر مسئلہ بھی موجود ہے میرا ویڈیو مسئلہ بھی موجود ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے گا کہ ایک فیملی میں کتنے لوگ قربانی کریں گے تو اس کے پر میری مکمل وہ موجود ہے ایم کیو نیزیر روزے کے حالت میں کرونا ویکسن لگوا سکتے ہیں جی ہاں لگوا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تبسو منصاری کے عورت پردے سے نماز جنازم شہر دیکھیں آج کے ہمارے دیار میں یہاں پر شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے پردے کی حالت میں بھی ہر امین میں ہیں تو اس کے لئے اجازت ہے لیکن یہاں آج کے زمانے میں جب عورت کو فرض نماز کے لئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو فرض کفایہ ہے اس میں جانے کی اجازت کیسے ہوگی جب فرض نمازوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو فرض کفایہ میں جانے کی اجازت کیسے ہوگی ہر امین میں ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں آج کے زمانے میں عورت کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے جی ٹھیک ہے کہ اگر جانور کو زباہ کرنے کی حالت میں گردن کر جائے تو وہ زبی حلال ہوگا یارام جی حلال ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر گردن پوری کر جاتی ہے تو اگرچہ ایسا مکروح ہے لیکن برحال وہ جانور حلال ہوگا ٹھیک ہے اللہ آپ کو شکریہ رزاک اللہ مفتی صاحب اللہ شکریہ رزاک اللہ اسلام علیکم امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے اگلے ہفتے کیا وقت رہے گا سوال و جواب کا جی اگلے ہفتے انشاءاللہ چار بجے کا نومان بھئی اگلے ہفتے انشاءاللہ چار بجے کا وقت رہے گا زہر کے بعد چار بجے سے لے کر کہ پانچ بجے تک ایک گھنٹہ رمضان میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا چونکہ روزے کی حالت میں زیادہ بولنے سے بھی روزہ لگتا ہے ابھی بھی بھوک لگ رہی ہے چونکہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا پورا بولتے بھولتے تو اس لئے روزے کی حالت میں زیادہ بھوک لگے گی تو اس لئے رمضان میں صرف ایک گھنٹہ رہے گا تو اس لئے آپ لوگ وقت کے خیال لگتے ہوئے سوالات پوچھے گا اور اب مجھے اجازت دیجئے گا اگر غلطی سے انگلی کٹ گئی اور خون نکل رہا ہے جی نہیں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا زیادہ قرآن سے ثابت کر کے بتا جادو جنات کے اوپر میری ویڈیوز ہیں معوضت ہے ان سے علاج جادو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ندیم گل کریں مجھے آپ کا واتس اپ مل سکتا ہے ابھی میں جدہ میں ہوں ویسے میں دیوبندی ہوں پر قاسمی نہیں ہوں میری جو ابھی کے لیٹسٹ ویڈیو ہے نا تو اس کے آپ ڈسکریپشن میں جائیں گے تو وہاں نیچے میرا آپ کو نمبر مل جائے گا ہر ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میرا نیچے نمبر رہتا ہے تو آپ وہاں سے میرا نمبر لے لیجئے گا وہی میرا کالنگ نمبر ہے وہی واتس اپ نمبر ہے ممہ میں ترابی ہوگی محمد گفران صاحب ترابی تو ہوگی لیکن چار پانچ لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی زیادہ لوگوں کی ڈازت نہیں ہے اسلام کی تعلیم ٹی وی کرنے میرے پیارے مفتی صاحب دعا کے جی شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کے تمام خواہشوں کو پورا فرمائے نیک تمناہوں کو پورا فرمائے گھر کے نیچے بھی ہوتی ہے اس صورت میں جی نیچے بھی ہو جائے گی اگریں صبح پہلے سمجھوں ارے رہے دار ذہین میر آپ کے سارے سوال نالج والے ہیں اس لئے میں کسی کا جواب نہیں دوں گا ٹھیک ہے یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں گے جنرل نالج کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے بز میں بیان بس شریح مسائل معلوم کیا کرو مفتی صاحب سے جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے شریح مسائل کے لئے ہم یہی بیٹھے ہیں اگر اس طرح کی سوالات آپ کرنے لگیں گے تو پھر میرے سوالوں کا سلسلہ بند کر دوں گا میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ بند ہو بلکہ یہ چلتا رہے چونکہ بہت سارے لوگ کا فائدہ ہو رہا ہے تو برائے کرم جنرل نالج کے سوالات یہاں نہ پوچھے جائیں بلکہ جو شریح مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہے واقعی ضرورت ہے تو وہ سوال یہاں پوچھ لیا جائے ٹھیک ہے چلیے آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے رمضان میں چار بجے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مسائل سیکھ کر کے سمجھ کر کے ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے رمضان کا موقع رہا ہے اسے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ